بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ تشدد کا ایک رجحان پایا جاتا ہے اب تشدد کے قسمیں کیا ہیں اس میں سے کم قسموں پہ ہم بات کرتے ہیں اور کم قسموں پہ ہم آج بھی بات کرتے ہیں بات نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برا سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو جرائم ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ان کو حل کرنے کے لیے ان کو اس معاشرے آتم کرنے کے لیے بہت کم ایفرٹس ہوتے کیونکہ آج بھی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے اس پہ بات کرنا شرم یہ ہونی چاہیے کہ ہم جرم نہ کریں شرم یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو جرم ہو اس پہ بات نہ کریں تو میرے دوستوں کے ساتھ ہمیں آج خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں اس کی قسمیں کیا ہیں پ قمانین کیا موجود ہے اور جو قمانین موجود ہے اس کی امکلمنٹیشن کی کیا صورتحال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کیوں خواتین اٹھ کے بولتی ہیں ان کی ایشوز ہوتے ہیں تو جو سپورٹ میکنیزم آویلیبل ہے وہ کہاں پہ ہے وہ کیسے ایکسس کر سکتی ہے اور ایون اس سپورٹ میکنیزم میں کیا کامیاں ہیں میں خوش آمدید کہتی ہوں صدرہ ہمائیون کو اور آمبرین اجائب کو دونوں بڑی نامی گرامی ویمن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں لو بہت سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت اسیشیوز پر آپ کو ہر جگہ بات کرتی نظر آ رہی آئیں گی اور یہ ان کی وہ کمیٹمنٹ ہے کہ لگڈاون میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایشنل یہ بھی رول پلے کر رہی ہیں کہ مکسیموم انفرمیشن لوگ کو جن پر لیٹ فارم سے بھی دیا جا سکتا ہے یہ بھی کر رہی ہیں تو اس کیلئے میں ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کیونکہ یہ آپ کا پرائیوٹ ٹائم ہوتا ہے یہ آپ اپنی لیے دیتے ہیں لیکن یہ ہماری خواتین سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کھوس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں سو تینکیو سو مچ امبین اور سدرا فر جوائننگ می اس ٹائم جوائن کرنے کا اس پلیٹ فارم پر میں چھاتی ہوں ترہی سا آپ لوگ بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں چھاتی ہوں کہ ترہی سا آپ لوگ کو جانیں تو سدرا میں آپ سے ترہی سا اپنا تعرف جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کیجئے پھر ہم سوالات کی اور جو بہت گفتگو کا سلسلہ ہوگا اس کے طرف ہم آئیں گے تو انڈین جو ہے وہ میری سینئر بنتی ہے میرا تو خیال ہے کہ ان کا نام اور ان کا تعرف پہلے آنا چاہیے تو میں چاہوں گی کہ وہ اس کو لیڈ لیں اس پہ اور بات سے لیں اور میں اپنا تعرف بات میں کروانا چاہوں گی سیدرا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ جب کاؤز کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس میں پھر سینئر جونئر والا معاملہ رہتا نہیں ہے کسی نے اگر چار سال بات کام شروع ہوگی ہے آپ میں سوچ میں سے ہیں آپ لوگ سلیں آپ کے پروگرام کا وقت بچاتی ہوں میں نے دو ہزار ایک میں وار اگنس ٹریپ کو جوائن کیا تھا اور اس اوالنٹیر جوائن کیا تھا اور اس سوچ کے ساتھ کیا تھا کہ یونیورسٹی کے بعد پارے ہوئی ہوں تو اب مصروف رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو وار میں جو ہے وہ مجھے وار کا دفتر صبح نو بجے کھولنے کی کچھلوے داروی دی 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 جس میں آپ کے سمجھنے کے ایک چوکی دار یا ایک کیئر ٹیکر کے طور پہ کہ صبح نو بجے جو ہے وہ آپ دفتر کھولیں اور اس کی پابندی کو منیٹر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بورڈ میمبرز میں سے کوئی ایک جو ہے وہ صبح پورے نو بجے پی ٹیکی سیل پہ کال کرتا تھا کہ میں نے نو بجے دفتر کھولائے گے نہیں اور بہت صبح میں ابھی چابی جو ہے وہ لگا رہی ہوتی تھی اور دروازہ کھول کے دور کے آفیس کھول ہوتی تھی ڈسٹنگ بھی کرتے تھے برف دروازے پہ پگل رہی ہوتی تھی برف والا چھوڑ کے جا تکا ہوتا تھا اور پھنڈے پانی سکیلر بھی بناتے تھے اور اس طرح سے کام کا آغاز کیا ریپورٹ رائٹنگ دے دی گئی مختلف سمینارز اور کنورسیشنز کو خاموشی سے اٹینڈ کرنے کا کہا گیا کہ بلکل خاموشی سے آپ بس سنتی رہیں کہ وہ کیا رہا ہے اس وقت بلکل سمجھتی آتی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اتنا تشدد ہوتا ہے اور یہ سب کیا ہے تو خاموشی سے سمجھتی رہی اور سوال اس وقت کم کرتی تھی سمجھنے کی کوششتہ دا کیا کرتی تھی اور جیک کی میٹنگز اٹینڈ کی ابھی آپ یہ دیکھنے کے دوہزار ایک کے بعد سے جیک کی میٹنگز اٹینڈ کرتے کرتے تو ایک جو پولٹیکل جو کہنا ساہیے کہ ایک ذہن سازید ہوئے وہ کافی زیادہ ہو گئی اور کچھ کیزوں کی کافی سمجھ آئی کہ تنظیم بنتی ہے یا ڈریکٹرز یا ادارے کہتے بنتے ہیں تو اس طرح سے کام کیا اور پھر جینڈر پہ سب سے زیادہ جو بروٹل فرم ہے وہ ریپ ہے اور جینڈر کے تشدد کے حوالے سے تو ریپ کے ایشو پہ کام کرتے ہوئے بہت مشکلات کا تامنا رہا جس میں لائف تھریٹس ہیں جس میں تھریکننگ کالز ہیں جس میں پولیس کی طرف سے کی گئی جنسی ہر آسانی ہے تو اس طرح سے سفر چلتے ہیں جس میں پہلے ہیں کھر کیا سب سے پہلے ہیں اپنے آسان کے پاس ہمارے مرین کے پاس چلتے ہیں شکریہ شاہد یہ بڑا اچھا انیشیت ہے جو آپ نے شروع کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو مبارک بات کے آپ نے جس طریقے سے یہ مجھے بیداری کا نام پتہ چلا کہ یہ ایک وولنٹیئر بیسٹ اورگنیزیشن ہے اور آپ اس کے ساتھ وولنٹیئر کر سکتے ہیں تو اس وقت میں ماسٹرز جو ہے وہ سائکالوجی میں کر رہی تھی اور اس دوران میں نے وولنٹیئر کرنا شروع کیا اور وہ جو وولنٹیئر کام ہے وہ صدرہ جیسے بتا رہی تھی ایسا ہی میرا بیتہ آ کے دفتر کا خیال کرنا ہے یا کسی وقت اکاؤنٹس مینٹین کرنے ہیں کیونکہ بیداری بہت وولنٹیئر بیسٹ اورگنیزیشن تھی تو اس میں بہت زیادہ ڈونر فنڈنگ کائنڈ اف چیزیں نہیں تھی ہم لوگ خود ہی اپنے رسورسز اکٹھے کرتے تھے خود ہ ان کا حساب کتاب رکھتے تھے خود ہی کوئی ایک کمیٹی بنی ہوتی تھی جو آ کے اس کو ویزٹ کرتی تھی اور اس کی مانیٹرنگ کیا کرتی تھی تو ایک تو میں نے وہ کیا لیکن جو جس چیز نے میرے اندر کی بہت سارے جو بیریئرز توڑے نا کیونکہ اس بات سے ہم تینوں میرا خیال ہے اگری کرتی ہیں کہ جو ہمارا اپنا ڈسکریمنیشن کا ایکسپیرینس ہے وہ موجود ہے اپنی لائف کا جہاں مختلف جگہوں پر ہم نے حرائسمنٹ فیز کی ہوگی وائلنس دیکھی ہوگی یا فیس کی ہوگی ڈسکریمنیشن فیس کی ہوگی سٹرگل ہم نے اپنے بائیوں سے زیادہ کی ہوگی کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے تو یہ تو اپنا شیئر موجود تھا لیکن اس کو بولنے کی جو حمد تھی وہ مجھے سٹریٹ تھیٹر نے تھی میں نے سٹریٹ تھیٹر تھا بیداری کا ایک پروگرام تھا ویرنس کا اس میں ایز اپر فارمر جوائن کیا اور جس طریقے سے ہم مختلف بس ٹاپس پر جا کر چائلڈ ابیوز پر اور دومیسٹک وائلنس پر سیکچ کیا کرتے تھے جہاں ہمیں دس لوگ بیٹے میں نظر آتے تھے چاہے وہ چائے کا ڈابا ہے چاہے وہ کوئی اڈا ہے چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے تو وہاں پر ہم جا کر گاڑی روکتے تھے اور وہاں اتر کے ہم اپنی پرفارمنس شروع کر دیتے تھے بلکل ایسے جیسے ایک زمانے میں مداری ہوا کرتے تھے اور وہ مداری ایک ڈکڈگی بجاتے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور بیچ میں پھر وہ اپنے کرتب دکھاتے تھے تو ہم لوگ بھی اسی طرح سے کوئی ساتھ آٹھ لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی اور ہم ان ایشیوز پر تھییٹر کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ کا تھییٹر کرنا ہے پھر تھوڑی سی لوگوں سے بات چیت کرنی ہے پھر واپس آ جانا ہے تو اس بات نے جو میرے بیریئرز تھوڑے وہ بڑے بہت بڑے تھے کہ وہ جو اچھی لڑکیاں باہر نہیں نکلتی ہیں اور اچھی لڑکیاں تو بولتی نہیں ہیں وہ والے جو شروع سے کانوں میں جملے پڑتے تھے وہ سٹریٹ تھیٹر نے میرے توڑے کیونکہ جب سٹریٹ تھیٹر میں کرتی تھی تو اس میں بہت سارے جو آرڈینس ہوتے تھے وہ سم ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ کوئی کسی کی رونے والی آنکھوں میں آنسوں دیکھ لیتی تھی کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا تھا جو اس سٹوری کے ساتھ جو تھیٹر میں پرفارم کی گئی ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرتا تھا وہاں سے پھر ہمیں بیداری میں کلائنٹس آتے تھے جن کی ہم پھر سائیکو سوشل سپورٹ کیا کرتے تو یہ کام ہم نے کیا جو میرا سب سے پہلا کام تھا پھر میں نے اپنی نوکری جو کی وہ تو بہت جگوں پر کی جیسے کبھی بھی ویمن رائٹس پر جیسے ایکشن ایڈ کے ساتھ کام کیا پلان انٹرنیشنل کے ساتھ کیا لوکل آگرائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کیا اس دوران میں باہر پڑھنے گئی ذرا تھوڑا سا اور ہیومن رائٹس کو جاننے کے لیے ذرا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو جاننے کے لیے میں باہر پڑھنے بھی گئی لیکن جو جڑیں بیداری میں وہ رہی ہیں تو وہ مستقل بار بار واپس بیداری میں آنا اور ابھی پھر میں یہیں پہ رہی آج کل کام کر رہی ہوں بیداری کے ساتھ ہی اور جب کبھی بھی کوئی ایسی اور آپ اپشن کوئی بتاتا ہے کہ فلانی جگہ بڑا اچھی اپرسنٹی ہے تو دل نہیں مانتا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے تو اب میرے پاس موقع ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کی اور خاص طر پر عورتوں کی مدد کر سکتی ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو بنائیں جو ینگ لڑک جو کام کرتی ہیں اس وقت صرف والنٹیئر بیسٹ کام تھا اب ہم ڈونرز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں پھر ہم نے پاکستان میں پنجاب میں جا کے ڈیپ مدلہ براس ٹھوٹ لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں پمدیلیاں دیکھ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایسی حذر آتی ہیں کہ جو کچھ مجھے اس ادارے نے بنایا میں وہ آپ آگے لوگوں کو مدد کر رہی ہوں کہ وہ بنیں تو یہ ایک مختصر سا لائف سپین ہے کام جہاں بھی کیا ہے تو وہ ویمن رائٹس کے پرسپیکٹیو میں ہی کیا ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس میں تنخواہ تھی یا اس میں سپورٹ تھا اس میں وجہ وہی جو آپ نے شروع میں کہا کہ کاز کے ساتھ کمیٹمنٹ تھی کہ کہیں نہ کہیں اندر اپنے زخموں پر بھی مرم بیٹھتا ہے جب آپ کسی طرح کا کوئی کام کسی اور کے ایسے زخم پر مرم رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنا ایک زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے کہیں نہ کہیں اپنی ایک تکلیف جو ہے وہ سمبل جاتی ہے تو یہ میرا مختصر سا ایکسپیرینس ہے تکلیف جو بھر جو سفر ہے جب ہم یہ سفر بتاتے ہیں تو ہمارے بیک آف دا مائنڈ ہو ہماری جو میموریز ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اور یہ کافی ایموشنل بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو میموریز ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور اس میں میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں خوشی ہے ہے وہ لوگ کو بتا دوں ہم بریم نے جس اداری کے ساتھ ولنٹیر شروع کیا اور مطلب ایسی آج اس اداری کو وہ لیڈ کر رہی ہیں بیداری کو تو یہ بھی ہماری لیے ایک اس کی بات ہے کہ دیکھیں مطلب آپ بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ میں اسی اداری کے ساتھ تھی باہر بھی گئی پھر واپس بھی آئی اور بیداری کا لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں خواتین کے جب جنڈر بیس ٹوائلنس کی بات آتی ہے تو بیداری کا کام جو پاکستان میں ایک ریکنائزڈ پلیٹ فارم ہے اور جس ادارے کا صدرہ نے ذکر کیا وہ ادارہ بھی اپنی جگہ بڑی وہ رکھتا ہے اور اس ادارے میں دیکھیں جو صدرہ نے کہا میری خیال میں یہ ہم بہت ساری خواتین کے کہانی ہیں کہ آپ چھوکیدار بھی ہے آپ صفائی بھی کرتے ہیں اور ہم اس پر فخر ہے ہم وہ خواتین ہیں کہ ہم بوس والی کلچر ہیں نہ ہم وہ بڑی ایلیٹ کلاس کی ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے میرا آفیس جو ہے آج بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں صفائی اگر ضرورت ہے کوئی نہیں ہے تو میں آج بھی اپنے آفیس کو اسلام آباد میں بیٹھ کے کتاب کرتی ہوں اور میرے جبدیر میں تھا تو وہاں تو ہمارا ملتا ہے کہ آپ کی صفائی اور کام کیلئے کوئی اور بندہ رکھیں گے تو ہمیں فخر ہے کیونکہ ہمارے کام زمانے لگاو اتنی ہے کہ ہم یہ چیزیں نہیں باتر کرتی کہ ہم کون کون سے رولز جو ہیں اس کے لئے لیں تو یہ اچھا ہے اور یہ چیزیں بتانی ضروری اس لیے ہے کہ شاید ہمارے کچھ اپنے آج بھی یہ ایک ہے کہ ان کو ہر چیز بڑی بنی بنائی وہ چاہتے ہیں اور بڑی سچ چاہتے ہیں ریڈی میٹس تو یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے سٹرکل کی ہے اس میں آپ نے بڑے مشکلات بھی اپنے کو لے سہے ہوں گے لیکن آج جس طرح آپ سمائل کر رہی ہیں دونوں آپ جتنے آپ کے چہرے پہ تمنان نظر آتا ہے تو یہ طرح ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں کر دکھائی ہیں اور آپ اس ٹیج سے اب چرہ سے نکل آئی ہیں کہ شروع مشکلات ہیں تو ایزی کرنا آگیا ہے سٹریٹ پہ نکلنا انچی آواز میں بات نہ کرنا مردوں کے ساتھ تو وہ چیزیں یہاں پہ تھوڑ دیا ہے تو وہ لوگ کہیں کیا کہیں گے سمٹنز بھی کہی پیچھے رہ گیا ہے یہ بھی اچھی سکس ہے بلکل ہے آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بہت اہم ہے آپ دونوں کا کام بہت ریگولر ہے اور میں یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ صدرہ اس وقت صرف اس ایک ادارے کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہے یہ ان کے وہ کی ادارے ہیں جہاں پہ مین ان کا کام ہے لیکن میری اور صدرہ سے ملاقات ہی کسی اور پلٹ فارم پہ ہوئی تھی جو اگین وہی دھار ریب کے حوالے سے تھا ناری تحریک کے حوالے سے ملتا ہے ہم نیٹ ورکس جگہوں پہ بھوس کے وہاں پہ وہ اپنا جو کاؤز کے لیے ہم جیسی بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں امرین جی ذرا یہ بتائیں کہ یہ جنر بیسٹ وائلنس ہے یہ آج بھی شاید ایسا ٹرم ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن کچھ لوگ اس کو آج بھی یا تو سمجھتے نہیں یا شو ایسے کرتے ہیں جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں میں چاہتے ہیں آج کے لوگوں کو کم سے کمی سپرٹ فارم سے پتہ چلے کہ جنر بیسٹ وائلنس ہے کیا اور اس کی قسمیں ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہے دیکھیں جو ہے نا سنفی تشدد یا جنر بیسٹ وائلنس یہ اس کی اگر کتابی تعریف کی جائے یا کانسیپچول تعریف تو وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ مرد یا عورت یا ٹرانس جنڈر ہونے کی بنیاد پر اگر آپ کسی بھی طرح کا امتیازی سلوپ اور اس کے بعد پھر اس کو تشدد کی فارم میں لے آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنر بیسٹ وائلنس ہے مثلاً کسی عورت کو اس لیے مارنا کہ وہ عورت ہے کسی مرد کو اس لیے کسی بات سے ڈسکرمنیٹ کرنا کہ وہ مرد ہے یا کسی ٹرانس جنڈر کو صرف اس لیے کچھ مواقع نہ دینا یا اس کو ہمیلیٹ کرنا کیونکہ وہ ٹرانس جنڈر ہے اس میں شاید جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک عورت بھی یہ گلتی کرتی ہے اور ایک مرد بھی یہ گلتی کرتا ہے لیکن اگر اس میں سزا جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے مختلف ہے میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں جتنی دیر میں انگرین ہمارے ساتھ جوائن کرتی ہیں سنفی تشدد میں عمومت جو ہے وہ پاکستان میں اس کی جڑے جو ہے وہ دیکھی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ ایک انتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ انتیازی سلوک جو ہے وہ اس کے لباس اس کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اس کے چلنے اس کو مواقع فراہم کرنے اس پر وسائل انویسٹ کرنے ان سب چیزوں میں اس کے ساتھ انتیاز بڑھتا جاتا ہے اور اس انتیاز کی بنیاد جو ہے وہ سنفی تشدد یا تنسی انتیاز یا تنسی تفریق ہے اور یہ فرق ہے یعنی انتیاز یا تفریق کو ہم یوں سمجھے کہ فرق ڈالنا ہے کہ فوری طور پر کسی کا یہ محاسبہ کر لینا یا کسی کو یہ دیکھ لینا کہ پہلے اس کی جنس تو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کر لینا اور پھر اس کے ساتھ رویہ تو ہے اس کے بعد وہ رویہ اپنا نا تو یہ سنفی تشدد جو ہے وہ ہوتا ہے اب بگن میں آپ نے ٹھیک سے ایکسپلین کر دیا ایکسپلین کرنے کا یہ ٹھیکنالوجی کا یہ لیمٹ تو ہے کہ ہم ایک دم سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم تین ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سٹرینگٹ ہیں تو گور کر لیتے ہیں تو آپ نے کسموں کی بات کی تھی تو تشدد کی جو کسمیں پاکستان میں جو بہت جانی جاتی ہیں ان کسموں میں مثلا ایک دو گھریلو تشدد ہیں جس کے بارے میں یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایکسپٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اس کو تشدد لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ میاں نے کہا تھپڑ مار دیا تو کیا فرق پڑا تم اپنی زبان بند رکھا کرو کیا ضرورت ہے بول لیں گی میاں تو مارتا ہی رہتے ہیں ایک یہ تشدد جو ہے یہ بہت ایکسپٹیڈ تشدد ہے ایک سیکچال حراسمنٹ اتنی ایکسپٹیڈ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھی لڑکے ہیں تو لڑکے تو راستے میں چھیڑیں گے ہی تم لوگ اپنے آرام سے طریقے سے گزر جائے کرو یہ ایک ایکسپٹیڈ تشدد ہے کچھ ایسی تشدد کی قسمیں ہیں جو ایکسپٹیڈ نہیں ہیں کسی حوالے سے بھی اور سوسائٹی اس پہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں تھوڑی سی بھی قصور بار جو ہے وہ کسی شخص کو ٹھہراتی بھی ہے لیکن میجورٹی قصور جو ہے وہ عورتوں میں ہی سمجھا جاتا ہے جیسے زبر جنسی ہے یا ریپ ہے اس کے بارے میں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے پکڑی جاتی ہے خبر پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو بہت حد تک قانون کی نظر میں تو اس کو سزا ملتی ہے لیکن سوسائٹی میں اس عورت کو بہت ساری اور فردر امتیازی صلوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی رسمیں ہیں جو جنسی تشدد کے ضرورے میں آتی ہیں جیسے کام عمری کی شادی ہے اب کام عمری کی شادی بہت کلیرلی جنسی تشدد ہے جسمانی تشدد ہے یہ سارا سنفی تشدد ہے پیسکلی کہ اگر ایک بچی تیرہ چودہ سال کی ہے پندرہ سال کی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس کا آپ نے سارے بچپن چھین لیا اس کی خواب چھین لیے اس کی تعلیم صحت کا حق چھین لیا پھر اس کے بعد سال دو سال بعد آپ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ ماں بھی بنے تو وہ بچی ہوتی ہے اور بچے کی ماں بھی ہوتی ہے تو مطلب یہ جو معاملات ہیں یہ موجود ہیں پاکستان کے اندر پھر کچھ ایسی رسمیں ہیں جیسے بٹا سٹا ہے جیسے ونی کی طور پر بچیوں کو دے دینا ونی اور خیبر بختونخواہ میں اس کو آپ سورا کہتے ہیں اس کے بچوں کو دے دینا پھر جو آنر کھلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے تضابگردی بہت زیادہ ہے جس میں آپ بہت تضاب کے قانون بننے کے بعد اس میں تھوڑی کمی آئی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی تضابگردی سنف کی بنیاد پر بہت زیادہ ہے تو یہ تو وہ والی تشدد کی اقسام ہیں جو جنرلی لوگ جانتے ہیں ایک جب اور ایسی قسمیں ہیں جو لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں ہوتی جیسے جہیز جہیز مانگنا اور جہیز دینا یہ دونوں سائیڈوں پر تشدد کی علامت ہے کیونکہ جہیز دے کہ ایک طرف والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو وراثت میں آپ کو یہ سان نہیں دیا کیونکہ اس نے جہیز دے لیا ہم نے بیٹی کو جہیز دے دیا اس کے بعد ہاری عید پر چاند کلو چاول اور چاند کلو چینی ہم دے آتے ہیں یا کچھ پیسے دے آتے ہیں تو this is something جو خاتون کو چاہیے اور میکا جو ہے وہ اسی طرح سے رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جہیز جو ہے وہ اس طرف سے خاندان جو اس کا میکا خاندان ہے اس کی طرف سے یہ تشدد بنتا ہے کہ اس کو آپ جو چیز اس کو طاقتور کر سکتی تھی یعنی اس کو وراثت میں حصہ یا اس کے لیے جو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالنا اس طرح کی چیزیں وہ آپ نے نہیں کی بلکہ دونوں لوگوں کو دکھانے کے لیے جہیز دے لیا دوسری طرف سسرال میں اگر آپ جہیز کم لے کے آئے ہیں تو اس پہ جو مسلسل ایک سیریز آف تشدد چلتا ہے اور پھر چولہ پھٹ جانا پھر بیوی کا اچانک کسی حادثے میں مر جانا عام طور پر آپ دیکھیں ہمیشہ اگر چولے پھٹنے کے کیسز دیکھیں آپ تو اس میں بہویں ہی مرتی ہیں اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کو چولہ پھٹنے سے آگ لگی ہو یا خدا نہ خاصتہ گھر کی کسی اور عورت کو ماں کو آگ لگی ہو وہ بہویں ہی جلتی ہیں تو وہ جو ایک پورا کیس ہے جھولے پھٹنے کا اور تو یہ سارے وہ تو شدد ہیں جو عام طور پر لوگوں کو نظر نہیں آنا اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو روایات ہیں یہ تو رسمیں ہیں بیٹی کا وہ کہتے ہیں سار کاج کے دیا ہے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کو بہت سارے لگڑی کے سامان اور بہت سارے ایسے فرمیجر جو بات میں اس کی لائیبلٹی بن جاتی ہے تو وہ سامان اٹھا اٹھا کے پھرتی رہتی ہے کہ وہ کہاں رکھے کیونکہ پیچھے اس کی بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں اس کی جگہ بھابیاں اپنا جائز لاج چکی ہوتی ہیں تو وہ جو لگڑی کا کچھ سامان جو ہے وہ اس کی لائیبلٹی بن جاتی ہے اس کی طاقت بننے کی بجائے یہ سارے وہ تشدد ہیں ایک تشدد ہے جو ریاستی سائیڈ سے ہوتا ہے اور وہ تشدد یہ ہے کہ ریاست ایسے قوانین نہیں بناتی کہ عورت کو محفوظ کریں جب ریاست ایسے قوانین نہیں بناتی تو پھر میرے نزدیک یہ ریاست کی طرف سے تشدد ہے اور وہ قوانین حکومت کی طرف سے جو بننے ہوتے ہیں پھر ریاست کے مختلف ادارے جو ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور کنٹریٹور کرتے ہیں جہاں یہ کیونکہ جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں تشدد ہونے کے چانس کو موجود ہوگا لیکن اگر گھومتی سطح پر آپ نے ایسے شدید قسم کے اقدامات لیے ہیں جو لانگ ٹرم ہیں جو صرف جذباتی نہیں ہے لانگ ٹرم ہیں اور ان اقدامات پر اگر آپ نے اس کو ایڈریس کیا ہے تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے جو تشدد ہیں وہ کم ہو سکتا ہے تو میرے نزدیک حکومت کی طرح سے یہ تشدد ہوتا ہے کہ جب وہ قوانین نہیں بناتی یا جب وہ اپنے سسٹمز کو مضبوط نہیں بناتی کہ قوانین کا جو پراپر اطلاق ہے وہ ہو سکتا ہے بلکل بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس صورتحال میں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کیا مدد کر سکتے ہیں کیا رہنمائی کر سکتے ہیں اور کیا سپورٹ کر سکتے ہیں بجائی اس کے کہ وہ آنکے بند کرے اور ہم وہی ہمیشہ ڈینائل میں ہو کہ یہ ہماری اردگرنی ہوتا اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک براہرہ تشدد ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے اور اس میں ایک بندہ ہوتا ہے یا اس میں ایک بندی ہوتی ہے جو آپ کے ہوتا ہے اور پھر آپ اس کیلئے ریلیونٹ لاوز یا چیزیں وہ کر سکتے ہیں بہت سارے ان کے بارے میں جس میں امرین نے نشان دہی کی جس طرح مطالقہ قوانین کی بات ہے اس طرح بہت سارے اور چیزیں ہیں وہ انڈائریکلی ایسے ہیں کہ یہ چیزیں گھوم پھر کے پھر وہ عورت کی زندگی جو ہے وہ خراب کرتے ہیں جس طرح جائز کا انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکلی بھی ہے انڈائریکلی بھی ہے کیونکہ اگر وہ جہیز جو ہے اگر وہ زیادہ بھی رہ دیا تو پھر اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس خاتون کیلئے مسئلہ ہے لیکن جہیز میں یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ سامان کے چکر میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں ایک تو جہیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں اچھی ایجوکیشن بھی سمجھتے ہیں اچھی نوکری بھی سمجھتے ہیں لیک اس کی اجازت اس کا حق دینا اس کو پھر پیسے بھی ہے کہ مطلب اس کا اپنا اس کی پاس ایسٹس ایسے ہوں کہ جس کو پھر جس کو پھر وہ بعد میں ضرورت پڑھنے پر استعمال کر سکتی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں اچھا ہم اگلے ہمارے جو پروگرامز ہوں گے وہ ہم جتنے قسمیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ہم مخصوص ایک ایک قسم اٹھا کے اس پر بات کریں گے کہ آج تو ہم اس چیز کو کھولنا چاہ رہے ہیں سننے والوں کے لیے کہ یہ سنفی تشدد ہے کیا اور اس کی قسمیں کیا ہیں صدرہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے جتنا آپ کا تجربہ ہے جتنا ہم اس پر کیسز ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد کے دور پر اداروں کا کام دیکھتے ہیں ایک جو بنیادی ٹول ہوتا ہے جو ہمیں ہلپ کرتا ہے اس طرح کی ایشوز کو حل کرنے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو قوانین ہوتے ہیں یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں پہلی قدم پہ ہی ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس طرح کی جو میں تو ہم سروائیور کہتے ہیں ہم تو بھی ٹرمز نہیں کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کڑے ہونے میں ان کو انصاف دلانے میں سو سیزر امیر آپ سے یہ ہے کہ امبرین نے جو قسمیں یہ بتائی ہیں اتنی ساری قسمیں ہیں تشدد کے ہمارے ارد کے کیا پاکستان میں اس حوالے سے جو قوانین اگر ہیں تو کیا وہ اتنے بہترین ہیں کہ ان ساری ایشوز کو ہم ایڈرس کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے مطلب آج تک یہ ضرور کیوں نہیں محسوس کی گئی ہم ایک ایسویں صدی میں رہ رہے ہیں اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ لاز نہیں ہیں سوکر کیا خیال ہے قوانین کے حوالے سے؟ شاید پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں اچھی جی بی وی کرائنس یا جی بی وی جرائن ہیں اس کے حوالے سے اچھی لیجسلیشن کے طور پر جانا دلتا ہے ہمارے پاس اچھی لیجسلیشن ہیں اور بہت سے اور ساؤکیشیا میں ایون ممالک ہیں جو پاکستان کی ایک مثال دے کے آگے بات کرتے ہیں کہ وہاں تو یہ جیسے جنسی حراسانی کا قانون ہے آج سے تقریباً ڈیارہ سال پہلے ہم نے اس مائلسٹون کو اچھید کیا اور جو ہمارے اس میں مینٹوس ڈاکٹر فونسیہ سعید ہیں یا ملیہ حسین ہیں اور اس کے علاوہ بیداری کے پلیٹ فرم سے بیدار جاتے ہیں تو ہم قوانین میں کافی اچھے ہیں بات آ جاتی ہے کہ پولیسیز جو ہیں اس میں کہاں پہ پر پرابلمز ہیں خاص طور پولیسیز بنتی نہیں ہیں جلوی بنتی نہیں ہیں پولیسیز جو ہیں ان کے لیے جو ایک عام پروسس ہے وہ بھی ایک شخص کو عام شخص کو پتا نہیں ہے کہ قانون بن گیا جیسے میں مثال پولیس کی دے دی کہ پولیس کو یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ قانون بن گیا لیکن پولیس سے جب اس کو انکیونٹ کروانا ہے تو متعلقہ ہو سکتا ہے چیئر پرسن اس سے متعلقہ جو ہے وہ نہیں وہاں پہ ہائر کیا گیا یا کوئی ایسا ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے جو اس سے متعلقہ پولیسیز اور رولز ہیں وہ نہیں بنائے گئے تو پولیسیز کی بات آ جاتی ہے اب بھی کافی اویرنیس ہے پاکستان میں کہ پولیسیز سازی کے اوپر کام ہونے کی طرف جا رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر سمجھ رہے ہیں لوگ کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ جہاں تک قوانین کی بات ہے کہ کوئی جنڈر بھی پڑھایا جاتا ہے اور ان سے متعلق جو بچاؤ ہے وہ بھی عورتوں کو ہی سکھایا جاتا ہے یہ بڑی عجیب اور غیر فطری سی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ مرد عموماً جو ہیں وہ غصے کا اظہار کرنے میں فہرس پر ہوتے ہیں اب مردوں کو فوری طور پر یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ عموماً اگر آپ ان سے کسی بات پر پوچھیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں یا اپنی پرسنالٹی میں فلاو کیا نظر آتا ہے کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ مجھے غصہ بہت آسان لیکن وہ اس غصے کو نکالنا عورت کے اوپر ہی چاہتے ہیں اور عورت سے جڑی ہوئی چیزوں پر جیسے اس کی جہیز کے اوپر وہ ٹھڑے ماریں گے چیزیں اٹھا کے پانی کا گلاس ہے وہ توڑیں گے وہی چیزیں جو عورت جہیز میں لے کے آئی ہے اور یہ جذباتی تشدد جو ہے وہ اس کی ایک نشانی ہے عورت کو تکلیف کیوں ہوتی ہے عورت اس وقت رو کیوں پڑھتی ہے یہ وہ سوال ہیں جس کو میرا خیال ہے کہ کسی اور پروگرام میں میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن قوانین کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ کافی بہتر ہے اور ابھی انٹی ریپ لوگ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بہتری آئی ہے ایون بچوں کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس میں کافی بہتری ہے صرف اس کے اوپر اس وقت پالیسی سازی کی اہم ضرورت ہے یہ ہے جو آپ نے بات کی بڑی اہم ہے ہمارے لوگ اکثر ہم پہ وہ اتراس کے غصیم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بری چیز کو ہائلائٹ کرتے ہی جن چیزوں میں ہم اچھے ہیں ہم اسے فخر کرتے ہیں اور ہم وہ بتاتے ہیں اب وہ تھا کہ پاکستان اس وقت ان ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں پہ خواتین کے ریلیٹڈ جو لاؤز ہیں وہ مطلب بنے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں بالکل بھی یہاں بھی کریٹ ہم کہیں گے کچھ خواتین پارلیمنٹیرین کو یا سیور سوسائیٹی کے ایکٹیوست ہو جاتا ہے جس طرح انٹی حراسمنٹ کا ہے ہمیں دو جانے پیشائی نام ہے اور جو ڈاکٹر فوجیہ سعید ہے اور ملیہ آپا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے اداروں میں آپ کو روزانہ ملتا ہے کہ وہ لوگ جا جا کے لوگ کو ٹرننگز دے رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس چیز کو لوگ جان سکے اس قانون کو جان سکے اور پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کے پیچھے طرح سے زیادہ وہ تھا ابھی میں نے پچھلی ہبتے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ اس پہ امبرز پرسنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے تسلی بخش ایک حد تک ہے کہ چلو وقت لگے گا لیکن یہ ہے کہ چیزیں آ رہی ہیں اور وہ بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ کے پیچھے دن انیورسٹی میں جو کیس آیا تھا اس کو بڑے امبرز پرسن نے بڑے سارا کیس ریزولل ہو اور وہ ہوا ہلاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں سوشل میڈیا میں آ جاتی ہیں لیکن پیچھے کوئی پڑھتا نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے جائے اور ان خواتین کی ہلپ کرے اور مطلب دوسرے لوگ کی انکارج ہو اس کے بعد پھر مختلف انیورسٹیز اور جگوں سے یہ چیز آنا شروع ہوئی کیونکہ لوگوں کو طرح سے انکارج ملتا ہے کہ اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سسٹم ہوگا جو کہ آپ اس کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں اور آخر میں یہ ہے کہ میں یہاں پہ لوگوں کو بتا دوں یہ جو خواتین ہمارے سامنے بیٹھی ہیں یا ہم جو کام کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے غلطیاں اس سے نکال کر سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے اس میں اپنا رول زیادہ پلے کر دیں بجائے اس کے کہاں ہمیشہ دوسروں سے کہتے ہیں کہ آج جی آپ یہ کریں لیکن امرین جی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایک تاثر یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی عورت کی حق کی بات آئے گی اور کے ساتھ نائنصافی کی بات آئے گی تو ہمیشہ یہ ایکسپرٹ کیا جائے گا کہ عورت ہی اس کے لئے اٹھ کے بات کرے گی کیا یہ ایکسپرٹ کیا جائے تو ہم ہی عورتوں کی اٹھ کے زیادہ بات کریں اس کے لئے اپنا کیا بات کریں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے جو پاکستان میں جنڈر ڈیبیٹ ہے وہ اکثریت جو ہے نا وہ عورتوں کا سبجیکٹ سمجھی جاتی ہے جبکہ میں جب مردوں سے بات کرتی ہوں تو میں یہ انہیں کہتی ہوں ان سے بات کرتے ہوئے کہ اگر جنسی یا سنفی تشدد ہے اس سنفی تشدد میں جو جنڈر بیسٹ وائلنس ہے یا جنڈر بیسٹ ڈسکرمنیشن ہے اس میں اگر عورتیں سفر کرتی ہیں تو سات مرد بھی سفر کرتے ہیں یہ صرف صرف عورتیں سفر نہیں کرتی لہٰذا اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو مردوں اور عورتوں نے مل کے ٹھیک کرنا ہے تو ابھی جیسے آپ ویمن پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہی تھی نا اب دیکھیں پاکستان میں جو اسمبلی کا سٹرکچر ہے اس میں عورتوں کی تعداد بہت کم ہے تو قانون صرف عورتیں اگر اٹھا کے لے کے آئیں تو وہ پاس نہیں ہوگا جتنے بھی قوانین ابھی صدرہ نے جو منشن کیے ہیں وہ اگر پاس ہوئے ہیں تو اس میں بہت سارے مردوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے تو پاس ہوئے ٹھیک ہے سو یہ اگزمپلز ہمارے پاس ہمیں آنے کی ضرورت ہے کہ جتنے یہ جیسے جنسی حراسانی کا قانون ہے یہ پریزنٹ بے شک کسی خاتون پارلیمنٹیرین نے کیا تھا اور اس کو سپورٹ پھر تمام خواتین فورم جو تھا ویمن کاکس جس کو وہ کہتے ہیں ویمن پارلیمنٹری کاکس انس میں بیانڈ پارٹی تمام خواتین پارلیمنٹریانز نے اس کو سپورٹ کیا تھا سوائے چند ایک جو اپنی پارٹی کی لائن سے نہیں نکلنا چاہیے لیکن اسی طرح سے مردوں نے بھی سپورٹ کیا تھا ٹھیک ہے سو اگر وہ مرد یعنی چونکہ وہاں تو ووٹنگ سے پاس ہوتے ہیں اگر مرد سپورٹ نہ کر رہے ہوتے تو یہ قوانین پاس نہیں ہونے تھے یہ بھی ایک پوزیٹیو سائیڈ ہے آپ بات کریے نا پاکستان کی صدر نے بہت اچھی بات ہائی لائٹ کی کہ جو لوز ہیں پاکستان کے جس سے جنسیہ راسانی کا قانون دو اور ملکوں کو میں جانتی ہو جنہوں نے اس کو ریپیٹ اس کو ریپلیکیٹ کیا ہے اپنی سٹیٹ کے اندر اپنے ملک کے اندر تو اس طرح سے قوانین جو ہیں ان کو پاس کرنے میں دین ان قوانین کی امپلیمنٹیشن میں مردوں کا بہت کردار ہے اگر صرف عورتیں کھڑی رہوں گی صرف عورتیں بات کریں گی تو ایک سائیڈ پر تو یہ ہے کہ بہت سارے مرد جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کو اکنالیج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف اگر آپ صرف عورتوں سے یہ توقع کریں گے آپ اصلاح میں عورتوں کو مزید اوور برڈن کر رہے ہیں کہ جیسے زخم بھی آپ کو لگا ہے پٹی بھی خودی باندھو بلکہ تو وہ جو بات ہے نا پٹی خودی باندھو والی وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ ہمارا جو یہ سوسائیٹی جو ہماری ہے سائی کی جو سپورٹ میکنزم ہے جنرلی ہماری سوسائیٹی کا جو کلچر ہے اس علاقے کا سپورٹ کلچر یہ اس کے اگیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو سوچ ہے کیونکہ آپ دیکھیں سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پوری سڑک کے سارے بائکس والے سارے ارکیت کے لوگ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو فورن سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جہاں عورت کی تشدد کی بات آتی ہے تو وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کا کام ہے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جنرلی ٹریننگ کراتے ہیں تو اس کے انویڈیشن بھیجتے ہیں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں تو جو نومینیشنز آتی ہیں وہ اکثریت عورتوں کی آتی ہیں کیونکہ توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ عورتوں کا سبجک ہے ہمیں اس کو بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عورتوں کا سبجک نہیں ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کا سبجک ہے کیونکہ جب اس بات سے انسان سفر کرتا ہے اگر فرشکینے کوئی شخص مارتا ہے اپنی بیوی کو وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا اس کے بعد اس کے اندر بھی بہت ساری ٹھوٹ ہوتی ہے بلکل اس کی پروڈکٹیوٹی پہ بھی فرق پڑتا ہے اگر وہ تشدد کرتا ہے تو وہ بھی شاید کوئی ایسا برڈن ہے جیسے کمانے کا برڈن ہے وہ صرف مرد کے اوپر ہے تو اگر اس کے پاس مانکری نہیں ہے جیسے آج کل لاکڈاؤن کی صورت میں بہت ساری گھروں میں تشدد پڑ گیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرد سے کمانے کی توقع ہے اور کمانی رہا وہ گھر گھر میں بیٹھا ہے تو گھر میں وہ سٹرسٹ ہے اور سٹرسٹ نکالنے کا چونکہ ایکسپٹیبل طریقہ ہے کہ بیوی کو ایک تپڑ لگا لو یا اس کو گالیاں دے دو یا اس کو برا بھلا کہہ دو یا اس پر ویسے لان پان کر لو کچھ کہہ دو تو یہ چونکہ ایکسپٹیبل ہے تو یہ وہ سٹرس سارا ماں نکال گا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد بھی سفر کرتا ہے اگر یہ کما کے دینے کا برڈن اس کے اوپر نہ ہوتا عورتیں اور مرد دو مل کے کما کے دینے والا برڈن شیئر کر رہے ہوتے گھر کے لیے تو بہت سارے معلومات میں اس تشدد کا شاید اس پرشر کی وجہ سے جو تشدد ہونا ہے وہ نہ ہوتا تو اس لیے ہمیں بڑا ضروری ہے یہ ماننا کہ جنڈر صرف عورتوں کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کا سبجیکٹ ہے اس میں دونوں ہی کو اس میں ذمہ داری لینی ہے اور مردوں کو تو زیادہ لینی ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسین میکنگ پاور ہے آپ ہر جگہ جائیں جہاں بھی اکثریت مرد بیٹھے ہیں ڈسی این میکنگ کی پوزیشنز پہ اگر وہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو وہ یہ جو دسکرمنیشن ہے یہ ہوتی رہ گی اور ان کے ارد کے جو بہت پیاری خواتین ہیں فرسکیاں ان کی بہنیاں ہیں ان کی فرینڈز ہیں ان کی بہنیں ہیں مطلب ان کی عزیز ارشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ یہ دسکرمنیشن ہوتی رہ گی اگر وہ سٹینڈ نہیں لیں گے سٹینڈ نہیں لیں گے اس کے ساتھ آپ نے بہت خوبصورتی سے سارا وہ اہاتھا اس کا کیا ہو میں صرف ہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ جو دیکھیں لیکن آپ آج کا لق ڈاؤن ہے ٹیک ہے جس طرح ہم اس سے کئے امرین نے پہلے بہت سارے کسمیں ہمیں گوائیں ہیں تو اس پر یہ بھی ہوتا ہے مہا ک Benckین چاہاید ہم ایک پروگرم اس کو کور نہیں کر سکتے لیکن طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ جنڈر لینز ایسی بھی ہے کہ بہت ساری عورتیں جو ہے ان کی بھی ہے وہ بچوں کو کھپالنا پھر یہ کھانا پکانا گر کی صفائی کرنا یہ سارا کام ہے اور پھر اس میں بچیاں بھی ایسی ہوں گی کہ جو سکول گوئنگ ہے یا کالوج گوئنگ ہے یونیورسٹی گوئنگ ہے لیکن لوگ ڈاؤن ہے ہمیں اکثر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ خواتین اس لوگ ڈاؤن میں اور برڈن ہو گئی ہے کیونکہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی لوگ اب گھر کے اندر بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کا کھانا پکانا ان کے لئے کپڑے دونا ان کے لئے بھرتن دونا ان کے ساری ضروریات کا خال رہنا بھی ایک عورت کا ہی کام ہے ایک تشدد کی قسم جو ہے نا کہ آپ سوسائیٹی میں یہ چیزیں بدلتی بھی ہیں تو آج کل کے سیناریو میں ایک یہ طرح سا ہے کہ یہ بھی ایک تشدد سامنے آ رہا ہے کہ خواتین کو اور برڈن کیا جا رہا ہے ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے اس سے ان کی جو منٹل اور فیزکل جو ان کی ہیلتھ ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے اور وہ متاثر ہوتے تو ظاہرے پہ گھر میں وہ ایک امن اور سکون کا وہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک خاتون ہمیشہ گھر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کو سمیٹ کے رکھتی گی لیکن وہ کتنا سمیٹ کے رکھی گی کیا اس سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوگی اور اس کو کوئی کمفرٹ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا تو پھر اس سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا تو تھوڑا سا یہ ہے نا کہ یہ جو ہم رول جنڈر رولز جو ہیں نا جب ہم جنڈر ڈسکرمینیشن کے بات کرتے ہیں تو سمٹیم یہ رولز سے بھی آتا ہے کہ سوسائٹی نے جو رولز رکھے ہیں اس رولز کے اندر بھی شاید انصاف نہیں ہے وہاں بھی یہ ہے کہ شاید عورت کو ایک جگہ اور برڈن کیا گیا ہے مرد کو ایک جگہ اور برڈن کیا جائے جس رامرین نے کہا کہ مرد سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ہی کمانا ہے اور ساری ضرورتی پوری خدمی ہے اب ہو سکتا ہے وہ جو بہت سارے مرد بھی خودکشیہ کرتے ہیں جو وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو بار بار سوائٹی ہی کہتی ہے کہ تم اچھے مرد نہیں ہوں کیونکہ تم زیادہ پیسے نہیں کمانا رہے تم گھر کے ضروریات نہیں پوری کر رہے تو پھر وہ برڈن اس پہ بھی چلا جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ہواتین کے پر منر جانتی ہو جس سے وہ بھی آن کر سکتی ہیں لیکن ہماری بہت ساری کلچر میں آج بھی عورت کی کمائی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو پھر وہ مرد جو ہے وہ بھی اس جو مرد ہے جنڈر وائلنس کا جنڈر بیسٹ وائلنس کا اس کا شکار مرد بھی ہو رہا ہے اس کو ٹھیک اس لئے کرنا ہے تاکہ جو بیلنس ہم چاہتے ہیں نا سوسائٹی میں کہ دونوں پر بوجھ نہ ہو وہ ختم ہو جنڈر رولز کی جب بات کرتے ہیں تو ان جنڈر رولز کو آج یہ جو نشست ہے اس میں ہم انڈیویلی سوچیں کہ اس نشست کے بعد اس میں ہمارے انڈیویلی کیا رول بنتے ہیں اس کو ہم چینج کر سکیں سب سے پہلا رول ٹاپ کے اپنے گھرد سے آج شروع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں بہن ہے ماں ہے بیٹی ہے بیوی ہے سب سے شاند اس کا روٹین کیا ہے اور اس روٹین میں اس کے ہی آپ کیا ہلپ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو بھی ترمیسی ریلیسیشن ملے یہاں پہ ہماری دو سیکھانے میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ میں باتی صرف پر تو پھر میں آتی ہوں انہوں نے یہ کہا کہ دسکرمنیشن گھر سے شروع ہوتا ہے ہم ہمیں شہلڑکیوں کو کہتے ہیں کھانا نکالو اسٹری کرو کپڑے دھولو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بدلنی ہوں گی تو اسی طرح جو مرد کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنے بچپن سے ہی ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس میں ہوئی خرابی بچپن سے ڈال دیتے ہیں جب بھائی بیٹا اور ہم بہن کو کہیں کہ ساری چیز تو مرد سمجھتا ہے کہ یہ میرے کام نہیں ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ کیسے بیوی کے سامنے کرے گا اچھا اب صدرہ میں آپ کے ساتھ آتے ہیں آپ جو ایڈ کرنا چاہیے وہ ایڈ کریں پھر میں آپ سے ایک پسٹن پوچھوں میری بھی ایک ہام نام صدرہ کچھ صحیح تھا یا کچھ نام تھا میں نے ایک سوال کیا کہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ laws ہیں implementation جو ہے وہ policies ہونے پہ implementation ہوتی ہے کیونکہ اگر جیسے میں نے پہلے بھی مثال دیتی کہ کوئی ادارے کا اگر chair person ہی منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے ایک budget ہوگا ایک office ہوگا لیکن قانون بنا ہوا ہے لیکن اگر وہ ایڈارہ ہی موجود نہیں ہے وہ office ہی موجود نہیں ہے تو policy جو ہے وہ پھر قانون جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا جہاں تک lockdown کی بات کی ہے مختلف سے یہ کہوں گی کہ lockdown سے پاکستان میں پیدر شاہی نظام جو ہے وہ قبل کے باہر آیا ہے وہ شدید بری طرح سے سامنے آیا ہے کہ جس طرح سے ایک عورت اگر آٹھ کے ہنٹے وہ ناوکری کرنے جاتی تھی یا فیکٹری میں ملازم تھی یا کہت مزدور گورت تھی یا کچھ تھا وہ جب جا کے واپس آتی تھی تو وہاں سے وہ اپنی سہیلیوں سے اپنے لوگوں سے ملتی تھی یا ورک سیٹسپیکشن اسے ہوتی تھی وہ اپنی بہت سی سٹینٹ لے کے واپس آتی تھی اب جو lockdown میں ہے کہ اس نے صبح سے اٹھ کے اس نے گھر میں پانی کورا ہونے کا بندوبست نہیں کرنا ہے پینے والا پانی الگ ہے آپ کے کپڑے اور کچن والا پانی الگ ہے آپ نے اس کا بندوبست فادون نہیں کرنا ہے پھر اس نے ہر قسم کے ہر شخص کی اپنی ایک انفرادی پسند ہے اس کے مطابق اس نے کھانا بنا کے دینا ہے پھر چائے کے اوپر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ چائے کے بارے میں پاکستانی خاصے حساس ہیں وہ چائے کی بار بار ڈیمانڈ ٹھیک ہے اور بیٹھے ہوئے شخص کو چیزیں مل رہی ہیں مطبع اگر وہ آفیس کی میٹنگ بھی کوئی کر رہا ہے تو وہ پہلے یہ کہہ دے گا کہ جیسے میں اپنی مثال دوں کہ مجھے کہہ دیا جاتا ہے رائٹنگ پائٹ دے دینا ایک پین دے دینا یہاں پانی یہاں رکھ دینا یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں تو میٹنگ سے پہلے خود ہی تیاری کر کے بات ہوں میں نے تو اپنا رائٹنگ پائٹ یا اپنی نوٹس وغیرہ سبھی کچھ پکڑا ہوتا ہے تو اب ہمیں مطبع جو اس پدر شاہی نظام کے اندر یہ بات ہے کہ مرد کو یہ ریلائز نہیں ہوتا کہ وہ بہت پریولیجڈ ہے اور اس وجہ سے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک چیز لوگ ڈاؤن کے اندر جو خواتین کے ساتھ میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہیں کہ آفس کا کام بھی کر رہی ہیں اسائیمنٹ پوری کر رہی ہیں برطند ہونے ہیں سارے سب کام کر رہی ہیں اگر وہ موبائل پہ مختلف کاموں میں انگیج ہیں تو ان کے اوپر ایک مانیٹرنگ ہر وقت باڈی موجود ہے تو مہارا موبائل کا استعمال کچھ زیادہ نہیں ہو گیا تو یہ لوگ ڈاؤن میں بہت زیادہ ابھی عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس دل آیا جاتا ہے اور یہ ہی سن پہ تشدود ہے یہ جو مثالیں ہم دے رہے ہیں یہ سن پہ تشدود ہے اس عورت کو شوق نہیں ہے اس وقت کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو انگیج رکھیں لیکن اگر وہ کسی وجہ سے کسی کی اپنی موجودگی کو انشور کر رہی ہے تو اس کو فوری طور پہ اس طرح سے کہہ دیں دیکھیں عورتوں کو ویلی ڈیشن کی عادت ہو چکی ہے مطلب عورت کو جیسے اس کو یہ کہا جاتا ہے اگر اس نے اچھا لباس پہنا ہے یا اس نے کچھ ہے تو اس کو نگلیک کرنا یا اس کو یہ کہنا کہ تم اتنی تو خاص نہیں لگ رہی یا پہلے بھی تم ایسی تھے یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں کہ آپ اس کی ذات کو رد کرتے ہیں مکمل طور پر رد کر رہے ہوتے ہیں تو انہی روئیوں کوئی بات ہے انہی روئیوں کی شناخت کے لیے جو آپ نے پروگرام کیا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں برکل سیدرہ تینکیس سو مچ یہ کہنے کا اچھا یہاں پہ لوگ کہیں گے کہ اچھا آپ لوگ اس پہ بات کر رہے یوٹی بڑی چھوٹی سی مثال آپ دے رہے ہیں میں کہوں گی مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں چھوٹی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں یہ پھر بہت بڑی بڑی چیزوں کو کنٹریبوٹ کرتی ہیں تو پھر سوسائیٹی میں یہ نہ ہوتا کہ ہم جو ہے نا آپ جائیں نا آپ نکالیں ہم اپنا ایڈوکیشن میں دکھالتے ہیں ہماری کتنی بچیاں اس وقت آؤٹ آف سکول ہیں ہماری خواتین کے ایک فنڈمنٹل نیڈ ہے جی جو ریپروڈکٹیو رائٹس ہے آپ جائیں بہت سارے ہمارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو زرچہ بچہ کی سہولت ہے یہ میسر ہی نہیں آتی بہت ساری خواتین جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کو یہ فسلیٹی مل سکتی ہے جابز بھی آپ دیکھیں تو ابھی تک جو ہے جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ عورت جا سکتی ہے بہت ساری چیزیں ابھی بھی یہ سمجھی جاتی ہیں کہ اچھا وہاں پہ عورت کا لڑکی کا جانا نہیں جی یہ تو نہیں ہوگا امرین نے جس طرح آپ نے بات کی شروع میں کہا کہ بہت سارے خواتین کے لیے گھر سے جو پہلے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ابھی ایکسپٹیٹ نہیں ہے آپ یہ کہ چلو پریمری تک پڑھ لیا میڈل تک پڑھ لیا نہیں آپ آگے نہیں پڑھ سکتے لڑکا جو ہے وہ آگے نہیں پڑھ سکتا ہے اچھا اپنی مرضی کا سبجکٹ لے سکتا ہے لڑکا اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کر سکتا ہے شادی کے بعد مرد اپنی ایڈوکیشن بھی جاری رکھ سکتا ہے اپنی نوگری بھی جاری رکھ سکتا ہے اب یہ جو ساری تشدد کے اقسام ہیں بہت ساری لڑکیاں جو آپ اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ جی شادی کے بعد ٹھیک ہے کہ جو کیشن اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ جی شادی کے بعد وہ شادی کے بعد مجھے گھر سنبھالنا ہے اب یہ جو گھر سنبھالنا ہے یہ تو یہ دونوں مل کے بھی سنبھال سکتے ہیں اچھا دوسرا یہاں بھی ہمارے ہاں ایسی حسالیں ہیں کہ جہاں پہ مرد مل کے عورت کی سپورٹ کرتے ہیں جو مرد پھر عورت کا سپورٹ کرتے ہیں گھر میں چائے بنا کے اس کو دیتا ہے یا اس کے ساتھ مل کے کھانا بناتا ہے تو اس مرد کو پھر یہ سوسائیٹی اچھا مرد نہیں کہتی اس کے لیے پھر الفاظ ہے کہ جی اس کو نہ تانی دی جاتے ہیں امرین اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہے پھر میں آوں گی میں بالکل آپ کی بات سے اگری کر رہی ہوں اور میں صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ سپورٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی مجھے لگتا ہے اس کو بھی تھوڑا ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مرد گھر میں گھر کا کام کر رہا ہے تو وہ عورت کی مدد نہیں کر رہا وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے جب مرد ہمارے ایک بازوقات گھر میں کام کرتے ہیں نا بیگم کے ساتھ کھانا پکاتے ہیں تو ان کے بھی ورڈ یہی ہوتے ہیں کہ میں یاد تھوڑا سا گھر میں آج کل ہوں تو بیگم کی ہیلپ کر دیتا ہوں یہ بیگم کی ہیلپ نہیں ہے اگر تین لوگوں نے مل کے کھانا کھانا ہے جس میں دو میاں بی بی ہیں اور ایک بچہ ہے اس میں اگر میاں بھی کام کر رہے ہیں اور بی بی بھی کر رہے ہیں تو ایکچولی وہ خود اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں وہ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں اگر وہ بیگم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ بیگم کی ہیلپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بچہ اگر for example چار سال کا بچہ ہے اس کی ڈیفرنٹ فوڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی لیے اگر آپ ملک کھانا بنا رہے ہیں تو بچہ آپ کا بھی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ماں کا تو نام ہی نہیں ہے باپ کے ساتھ ہے نسل باپ کی درف سے چلتی ہے اس وقت آپ نسل اون کرتے ہیں لیکن جب آپ نے بچہ پالنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم ذرا بھی یہ کی مدد کر دیتے ہیں بچہ سنبھالنے میں آپ مدد نہیں کرتے یہ مدد کا لفظ یہ بھی اصل میں احسان ہے اور اندر کہیں یہ acceptance ہے کہ یہ ذمہ داری تو عورت کی تھی ہم نے صرف مدد کی ایسا نہیں ہے یہ عورت بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے اور مرد بھی کام کرتا ہے اور ان دونوں کی ہی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا تھوڑا سا سوسائٹی نے جو بانٹا ہوا ہے کہ چلیں مرد باہر سے کما کلاتا ہے باہر کے کام کرتا ہے عورت دھر کے کام کرتی ہے ذاتی طور پر مجھے اس سیٹ اپ سے بھی کوئی اتراز نہیں ہے بہت سر لوگ ہیں میں جی آپ چاہتے ہیں ساری عورتیں گھروں سے باہر مکلیں ایسا بھی نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عورت جو home maker ہے جو گھر میں کام کرتی ہے اس کے کام کی value کتنی ہے اگر وہ آپ کا بچہ نہ سنبھالے اگر وہ آپ کے کپڑے اسٹری نہ کرے اگر وہ آپ کے برطن نہ دھوئے آپ کے لیے کھانا نہ پکائے تو زرہ گن لیں اندازہ لگا لیں کیا آپ جو باہر کام کرنے گئے ہیں کیا آپ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں میں بس یہ تھوڑا سے اس میں add کرنا چاہی تھی کہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری کرتے ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا جس طرح مرین جی آپ نے پہلے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں یا تو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اسے لوگ کے ساتھ قوام کرتے ہیں ہم اتنے سنسکے ہو جاتے ہیں نا کہ یہ جس نے آپ پہ پکڑ لیا نا ابھی بات کو تو یہ ہی وجہ سے ہماری لوگوں کی سنسٹیوٹی اتنی ہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو چیزیں نا کچھ چیزیں شاید آپ بہتری کی بنیاد پہ کر رہے ہیں لیکن شاید وہ چیزیں خود بداتے ہیں خود اس پہ پرابلم ہے تو یہ جو انہوں نے یہاں پہ سکھانے کی کوشش کیا ہے برین جی نے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اگر کوئی چیز بدلنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم ایسے تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مزید برڈن کر رہے ہیں جس کے میں چھوڑی سی مثال دوں گی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عورتوں کو اکنومکلی امپاور کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ہمیشہ گاؤں میں یہ مثال دیتی تھی تو اگر ہم پھر ہر عورت کو سلائی مشین دے ٹھیک ہے تو اور دنیا جو ہے وہ کمپیوٹر اور پتہ نہیں کن کن ٹکنالوجی پہ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم عورتوں کو معاشی طور پر استحقام کر دیں لیکن ہم ہر عورت کو سلائی مشین تو نہیں دے سکتے لیکن وہ تو کہیں گے نہیں ہم سلائی مشین تو دے رہے ہیں ہم تو عورت کے وہ معاشی حالت بہتر کرنے ہیں ہم کہیں گے نہیں جی آپ جو ابھی صورتحال ہے اس کو دیکھیں اپورکیونٹیز کو دیکھیں بدلتے ہو رجانات کو دیکھیں اور پھر آپ وہ کام کریں تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں کہوں گے یس امرین جی thank you for کہ مجھے بھی یہ من کریکٹ کیا اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں بہت critically سوچنا چاہیے یہ چیزیں ان بڑی بڑی چیزوں کی بنیاد ہیں کہ پھر یہ ریپ ہو جاتا ہے انہوں نے باتی ہیں domestic violence ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان بڑی بڑی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہیں اچھا صدرہ بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جس ایک اور بات اگر ایڈ کرنا چاہوں کہ یہ جو گھریلو تشدد کی بات ہے یہ صدرہ نے اچھا point ہائلائٹ کیا تھا اور آپ بھی بار بار وہ repeat بھی کر رہی ہیں یہ بات کہ ہماری چھوٹے چھوٹے رویئے بہت بڑے بڑے تشدد کا باعث بنتے ہیں جب ایک میاں اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے اتانہ دیتا ہے یا اس کو ڈی ویلیو کرتا ہے تو ایکچولی اس کے سامنے بیٹا اور بیٹی دو چیزیں سیکھ رہے ہیں بیٹا یہ سیکھ رہا ہے کہ بیوی کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اور آئندہ میں نے میں جب میری بیوی آئے گی تو میں ایسے بیہیو کروں گا بیٹی یہ سیکھ رہی ہے کہ میری ماں جو ہے یہ سب میسیب کیسے ہیں اور میں نے بھی ایسے ہی رہنا ہے تب بھی یہ ریلیشنشپ چلے گا اگر باپ اپنی بیوی کو تانہ دے رہا ہے تو اصل میں وہ اپنی بیٹی کو بھی تیار کر رہا ہے کہ وہ کل جا کے اپنے شوہر کے تانے سنیں تو باپوں کو یہ دیان کرنا پڑے گا کہ باپ اور بیٹی کا بڑا پیارا سرشتہ ہوتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو کل اس طرح کے تانے دیے جائیں اور آپ کی بیٹی بھی چھپ کر کے سنتی رہے اور وہ باپس نہ سنیں تو وہ اپنی ماں سے سب میسیب ہونا سیکھ رہی ہے اور وہ آپ سے یہ سیکھ رہی ہے کہ شوہر تو تانے دیتے ہی رہتے ہیں اور شوہر تو مارکیٹ کرتے ہی ہیں لہذا وہ بھی مارکیٹ سیکھے گی تو یہ تھوڑا سا کنیکٹ کریں اپنی بیٹی کے ساتھ کہ کل اگر آپ کا دماد آپ کی بیٹی کو مارے یا تانہ دے تو آپ کو کیسا لگے گا اور آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہو آپ کو کیسا لگے گا یقیناً سر پہ آپ آپ کا دل جائے گا کہ آپ دیوار سر اپنا دیوار سے مارے ایسی ہوتا بیٹی کے لیے کوئی تکلی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے روئیے یہ جو آپ نے بہت اہم بات کی چھوٹے چھوٹے روئیے اصل میں بہت بڑے تشدد کا جو راستہ ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کی آنے والی نظر بلکل Thank you Amreen ماری بڑی بہترین کیونکہ ہم نے روئیوں پہ پیسے کے لیے ہمارا مقصد دا کہ ہم قوانین پہ بھی بات کریں ہم جو existing support mechanism اس پہ بھی بات کریں لیکن ہم روئیوں کی بھی بات کریں کیونکہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ روئیوں کی بنیادوں سے نکلتا ہے تو ان روئیوں کو اگر کریکٹ کیا جائے تو پھر شاید ہم اس میں کچھ کم ہی نہ سکتے ہیں یہ جو حادثات جو جرائم ہیں یہ تو بقیدہ جرائم ہیں جس کو کم کیا جا سکتا ہے اچھا Amreen جی صدرہ نے اس پہ بات کی ہماری ایک اور دوست ہے صدرہ صدرہ سید ہمنام ہے ہماری صدرہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے لاؤس تو موجود ہے لیکن کیا implementation جو ہے وہ آپ مطمئن ہیں کہ implementation ٹھیک ہے صدرہ نے تو ایک طرح سے وہ کہہ دیا لیکن میں بھی چاہتا ہوں آپ اس میں ایڈ کریں کہ آپ کا کیا رسپانس ہے اچھا میرا رسپانس تو implementation کی حوالے سے وہ بہت اچھا نہیں ہے کچھ قوانین کے علاوہ کہ وہ جو کچھ قوانین ہیں ان میں بھی جو implementation ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت role play کر رہے ہیں ایک بڑی بات ہے کہ budget نہیں رکھا جاتا جو صدرہ نے ہائیلائٹ کیا کہ اگر آپ budget نہیں رکھیں گے دیکھیں ایک قانون پنجاب میں بنا تھا پنجاب women protection authority act جس کے تحت ایک authority بننا تھی وہ authority بن گئی لیکن پچھلے تین سالوں سے اس کی کوئی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی پھر ابھی اس سال اس سال کی شروع میں اس کی chair person منتخب کی گئی اور شاید وہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے اور تھوڑا سا کام ہو رہا ہے لیکن ابھی تک chair person کا جو office ہے وہ پراپرلی اسٹیبلش نہیں ہوا تو مطلب جو قانون بن جاتا ہے عام طور پر اس میں مجھے مشکوک لگتا ہے اس نے اس کا معاملہ اس میں شامل نہیں ہوتی کیونکہ کانون بنانے والوں میں سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اس وقت اس سے کسی بھی پولٹیکل ریزن سے کانون انہوں نے بنا بھی دیا اور اس کانون کو انہیں پاس بھی کر دیا ساری چیز ہو گئی لیکن جہاں امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے وہاں وہی یہ پیٹی آرگل سٹرکچر کے جو سٹرانگ لوگ ہیں یہی سپورٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں یا ایک طرف ریپ کا کیس ہوتا ہے دوسری طرف ریپسٹ کے ایویڈنسز کو مٹانے کے لیے بہت سارے پاورفل ایلیٹ کے جواب آ رہے ہوتے ہیں وہ سفارشیں آ رہی ہوتی ہیں اور پریشر آ رہا ہوتا ہے سو وہ جو سسٹم ہے اس میں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے کھانے کا ایسے چو اگر آپ لے کے جاتی ہیں شکایت کہ مجھے میرے میاں نے مارا ہے یا میرے ساتھی جاتی ہوئی ہے اور میں اس پر ریپورٹ کرنا چاہتی ہوں وہ آپ کا مورل گائیڈ بن جاتا ہے اور آپ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بی بی تم گھر جاؤ میاں کی دیکھ پال کرو کوئی بات نہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں گھر کے معاملات ہیں گھر میں ڈیل کرو تو وہ جو اس کی لیگل جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتا بلکہ اس کو وہیں میڈیئیٹ کر کے بھیج دیتا ہے سم ٹائم میڈیئیشن ہیلپ فول ہوتی ہے لیکن میڈیئیشن کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے یہ کانون میں بہت کلیرلی لکھا ہونا چاہیے جس کا کام کرنا ہے کانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ابھی تک ہمیں اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بہت افیکٹیو لی کام دو قوانین جن پر میں کہتا ہی بہت سٹرانگلی اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے ایک انٹی ہیرسمنٹ ایک کی 2010 کی بہت اچھی امپلیمنٹیشن ہے بہت اس کی پوزیٹیو نتائج نکل رہے ہیں بڑے بڑے لوگ جو اس کی زد میں آرہے ہیں جو لڑکیاں چک رہتی تھیں وہ اب بول رہی ہیں دوسرا کانون جو بہت اچھے سے امپلیمنٹ ہوئے وہ ایسیڈ وائلنس کا کانون تھا وہ بہت ہونے کی ضرورت ہے لیکن صرف جو اسیڈ پروہیپشن کا کانون بنا تھا اس کی بنیاد پر اسیڈ وائلنس کے کیسز جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے تو سارے قوانین کو اس سے پہلے کہ وہ امپلیمنٹ ہو اتنا سٹروم ان کے خلاف پروپیگنڈا آتا ہے جو ساری سوسائیٹی کو پہلے سہی اس کانون کے خلاف کر دیتا ہے بلکل بلکل تو جو ایک سارا پورا ایک سیٹ اپ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں ہر جگہ چھوٹے چھوٹے لیول پر اپنا رول پلے کرنا پڑے گا چھوٹے سے پڑے لیول پر جیسے کسی نے دومیسٹک میری چینی ختم ہوگی ہے تھوڑی چینی دیت ہاں خواتین کو یہ سکھائے جاتے تھے کہ آپ کے پڑوس میں یہ ہو رہا ہے سمپلی نوک کر دیں آپ سیکونس بریک کریں گے تو کافی حد تک اس وقت وہ عورت تشدد سے بچ جائے گی اور اس کے بعد وہ اگے وہ اپنا کوئی بھی جو اس نے step لینا ہے اس کی لیے سوچ سکے گی اس وقت جو pattern ہے وہ فوری طور پر ٹوٹ جائے گا بیل بجانے سے دروازہ کوئی چیز بات کرنے سے کسی کا پوچھنے سے پھلانے صاحب کا گھر ہے وہ کہے گا نہیں جی فلانے صاحب کا گھر نہیں ہے کنڈی کھول کے بان کر کے واپس آئے گا وہ سلسلہ شروع نہیں ہوگا وہ pattern ہو جائے گا یہ روہ چھوٹے چھوٹے اور اس میں شاہد ایک بات یہ خواتین کو خود بھی یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ ہر وقت اپنے اندر کمی اپنی بدقسمتی اپنا آپ کم تر محسوس خاتون نے آپ کا جائزہ لیتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا تھا حتی کہ وہ اپنی سہیلی یا دوست کو بتائی گی تو یہ کہے گی کیا میں نے تو پورے کپڑے بھی پہنے میں بھی لیا وہ اپنی جنس پکیشن میں لگ جا دی ہے تو خاتون کو عورت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ گھر کے سارے کام بھی کر رہی ہے اس کے مطابق جواب دے کیونکہ اگر وہ دھرا سا گستے سے جواب دے گی تو پھر تو بتمیز عورت ہوتی ہے تو اس وقت سے عورتیں اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنا بد قسمت محسوس کرنا مجھ سے عموم سارے پاکستان کے نصیب خراب ہو گئے مطلب پورا پاکستان کی ہر لڑکی کا نصیب خراب ہے ہر لڑکی ہی ایسی ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے بس میری بیٹی کا نصیب اچھو اس کا مطلب ہے کہ دعا بدل نہیں ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ بیٹے اچھے ہو اور بیٹے عورت کی عزت کرنا جانتے ہو اور وہ ہر وقت اس کو اس مخالطے میں نہ رکھیں کہ اس میں ہی پرابلم ہے اور آپ اس کو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک ریپ والی خاتون یا بچی جب شکایت کرنے کے لیے کسی تھانے میں یا کسی جگہ پہ جاتی ہے بلکہ ومن پوٹیکشن ایک دو ہزار چھے کے مطابق کوئی خاتون ضرور نہیں کہ وہ تھانے ہی جائے وہ فرس کلاس مجس کے پاس بھی جا سکتی ہے اور اس دن بیشک اید ملا دو نبی ہو بیشک بڑی اید ہو چھوٹی اید ہو چودہ گز ہو کچھ ہو جا سکتی ہے تو اس عورت کو ہمیشہ کہا جاتا ہے ثبوت لے کے آؤ اور اس بات کے اوپر عورت بلکل ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ اب ثبوت کہا سے لے کر آئے یا کیا کرے تو اس میں بہت زیادہ ہمارے معاشرے بلکہ بہت سی ایسی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے جو عورت اس پر دے سکتی ہے لیکن کیونکہ اس کو اتنا بیگریٹ کر دیا گیا ہے اس کی جو سٹیٹس آف وومن ہے وہ اتنا برا کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بات کہنے کے لیے ہمت ہی جمع نہیں کر پاتی ہے تو اس وضع سے خواتین کے اوپر یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ فورا اپنے اوپر ایک یہ بار محسوس نہ کریں کہ مون میں کوئی غلطی ہے غلطی دوسرے میں ہو سکتی ہے اور ریپ ہے جنسی تشدد ہے یہ باقی سارے قوانین جو اور اس سب جرم ہے پاکستان میں یہ قابل جرم ہے تو اس ہوں گے پھر آپ پاس واپس آنگی کہ آپ نے برلکل ہم نے اس ہی بات کی کہ یہ ہر کسی کی زیبہداری ہے لیکن یہ خواتین کی اپنی بہت بہت زیبہداری ہے کہ تورسہ یہ رویہ ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اس سے ان خواتین کو سب سے پہلے بات بہت ساری لڑکیوں کو بچپن سے ہی بتایا جاتا ہے یہ نہیں کہنا یہ نہیں کہنا یہ نہیں کرنا تو لسٹ ہی لمبی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بہت کام ہو جاتا ہے اچھا پھر آپ کو بہت مطلب یہ کانفیڈنس جو ہے امبرین آج بول رہی ہے صدر آج بول رہی ہے میں بول رہی ہوں ہم نے چیز اتنی برداشت کی ہے کہ اپنے لئے خود اٹھ کڑے ہو گئے تو ٹھیک ہے ہمارے لئے کوئی نہیں اٹھ کڑا ہو گا تو جو آواز ہے سب سے پہلے اپنی والی نظر آنی چاہئے لیکن یہ بھی اپٹر کے وہ بہت بڑی اپٹ کے بات کیونکہ مجھ یاد ہے بچپن میں میرے ساتھ ایسے بہت ساری واقعات ہوئے ہیں کہ میں نہیں بول سکتی مجھ بہت بہت ساری چیزوں کے اداری بھی موجود ہے لیکن اگر حراسمنٹ کی جتنی بھی قسمیں ہیں اگر ہم اپنی معاشرے میں دیکھیں کہ چلو جو سپورٹ سسٹم ہے شروع گڑتی ہیں تو کیا پھر معاشرے میں سپورٹ سسٹم ہے لیگل ایڈ ہے تو اکثر خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری مسئلے ہیں سپورٹ سپورٹ میکنیزم قابل ہے جو عورتیں اپنا بات کرتی ہیں تو پھر ان کو help کمپنسیٹ کر سکے لیگل ایڈ سپورٹ سپورٹ موجود ہے جہاں تک سپورٹ کا سوال ہے اس موڈل جو میں لیگل ایڈ ذمہ داری ہے ان شیلٹر ہومز کی موڈل جو میں لیگل ایڈ ذمہ داری ہے شیلٹر ہومز نے دیکھ ہیں جہاں کی ان چارجز رہے ہیں جیسے اچھا کھانا بجوا دیا جیسے عید آرہی ہے گوشت بیجے یا اس طرح کی چیزیں جو شیلٹر ہومز موڈل بہت خوبصورت موڈل بہت خوبصورت بھی موجود ہے اگر اس میں میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو پرابلم آتا ہے وہ لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن کا آتا ہے اس لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ سٹیگما آتا ہے جو عورت کی اوپر لگتا ہے کہ یہ تو بری عورت کی جو گھر سے چلی گئی پھر اس کو واپس میکہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور سسرال بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور یا اگر وہ انمیرٹ بچی تھی لڑکی تھی تو اس کو تو بلکل کوئی بھی سوسائیٹی میں جگہ ایکسیپٹ کرنے کیلئے موجود نہیں ہوتی تو اس کے لئے یہ بات بڑی بیسک ہے جو ابھی صدرہ نے ہائلائٹ کی کہ عورت کو سب سے پہلے جس بھی عمر میں ہو اس کو سب سے پہلے اس سیچویشن سے نکلنا پڑے گا کہ میرا بھی کوئی قصور ہے اس معاملے پر کیونکہ اگر وہ کوئی سٹیپ لیتی ہے جیسے دیکھیں چھوٹی سی بات ہے اگر ایک لڑکا اپنے ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے کسی بھی بات پر ماں باپ نے ڈانٹا غصہ کر کے نکل گیا پوری رات گھر نہیں آیا کھانا نہیں کھایا دوستوں کے ساتھ پھرتا رہا واپس دوسرے دن تیسرے دن واپس آگیا اور یہی صورتحال لڑکی کے ساتھ ہو کہ لڑکی جو ہے وہ کسی بات پر اس کو ڈانٹ پڑی اور نراز ہو کے کہیں چلی گئی اور دو دن بعد واپس آگئی آپ دیکھیں کہ سوسائٹی یا فیملی یا رشتہ دار اس کو accept کیسے کریں گے لڑکی کو accept نہیں کریں گے ریسپانس کیا ہوگا کہ یہ کسی کے ساتھ باگ گئی تھی یا کسی کے ساتھ چلی گئی تھی ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنی کسی سہلی کسی رشتہ دار کسی کے گھر یا سمپلی ان کو بتانے کی جگہ پر نہیں وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو پتا ہو کیونکہ میں نراز ہوں میں ان سے نہیں ملنا چاہتی دو دن بعد دوسرا ٹھنڈا ہوا گھر واپس آگی اب یہ سیچویشن دونوں کی ایک جیسی ہے لیکن سوسائیٹی اس کو accept نہیں کرتی تو ریہبلیٹیشن کا جو لانگ ٹرم ریہبلیٹیشن ہے اس کیلئے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جیسے ہمارے پاس خواتین آتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی اور وہ کہتی ہیں ہمیں ڈیورس لینی ہے یا ہمیں خلا لینا ہے تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کانسلنگ کے طرح کہ آپ آگے کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا آپ نہیں کر سکیں گی سو دیٹ وہ فیصلہ جو کریں وہ ایک انفارم ٹوائس کے مطابق کریں لیکن انفرشنیٹلی جن خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ پھر بہت ہی مشکل پر پڑ جاتی ہیں کیونکہ پھر نا پھر ان کی پاؤں کی وہ زنجیر بن جاتی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتی اور وہ پھر اسی ایکسپلائیڈیشن کا حصہ بڑنے لگ جاتی ہیں تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ حکومت کو بہت سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین شیلٹر ہومز میں آتی ہیں ان کی جو لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن ہے ان کو واپس مین سٹیم لائف میں کیسے لے کے آنا ہے ان کی سوشل پروٹیکشن کے کیسے انشور کرنی ہے ان کی ایکنومک پروٹیکشن کو کیسے انشور کرنا ہے تو یہ والے جو سسٹمز ہیں یہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جو شورٹ ٹرم سپورٹ ہے وہ کافی حد تک آویلیبل ہے کہیں کہیں اس کی قوالٹی میں ایشوز آتے ہیں چیلنجز آتے ہیں ان کی ٹریننگز ہو سکتی ہیں ان پر کام ہو سکتا ہے پالیسیز بہتر بنائی جا سکتی ہیں لیکن جو لانگ ٹرم ہے وہ ابھی exist ہی نہیں کرتا خواتین اگر تین مہینے سے اچھے مہینے عام طور پر ایک شیلٹر ہوم میں رہ سکتی ہیں لیکن ادھر سے وہ باہر جائیں تو اگر وہ پڑی لکھی نہیں ہے اور ایک سیریز آف ڈسکریمنیشن کا حصہ رہی ہے ان کے پاس کوئی سکیورٹی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی تعلیم نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے وہ جو ایک سوشل پرنچن کا میکنیزم ہے وہ شاید ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین لانگ ٹرم دیا جائے بلکل 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 میں تو یہ کہوں گی شاہد کہ جو سسٹمز ہیں ان کو انکورپریٹ نہیں کیا جاتا یعنی ڈپارٹمنٹس کی اپنی کوڈینیشن نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر اور عورتوں کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کہا جانا ہے یعنی ظاہر ہے کہ شادی اتنی دل فریب انداز سے موشنے میں کوز کی جاتی ہے کہ اس کو شادی کے تین دن تو بہت مزے کہ ساری دنیا بہت انجوئے کرتی ہے اور سب کچھ لیکن اس کے بعد لڑکی نے کیا کرنا ہے زندگی میں اس کو کیا فیس کرنا پڑے گا وہ نہیں پتا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک میں سجیشن رکھنا چاہا رہی تھی جو ایڈوکیسی بیس بھی کل کو ہو سکتی ہے ومن وائسز کے پلاتفرم سے کہ ہر ڈسٹرک کا جو ایک نکاح نامہ ہے وہاں پہ جو ایشو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک جو جگہ ہے وہ خالی ہوتی ہے وہ سفید حصہ ہوتا ہے تو وہاں کے جو ڈسٹرک کے شلٹر ہومز ہیں یا متعلقات خانے ہیں ان کی اگر ایک فہرس جو ہے وہاں پہ ڈال دی جائے خاتون کے لئے کہ جو بھی تشدد ہو تو وہ پھر اپنے اس علاقے کے جو مراکز ہیں ان میں جیسے کوئی شلٹر ریپروڈکٹیو رائٹس کے حوالے سے کوئی گائنیکالوجسٹ ہو سکتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں تو وہ معلومات جو ہیں وہ اس صفحے پہ ڈالیں جا سکتی ہیں کیونکہ خاتون کے پاس وہ کاغذ جو ہے وہ پھر ہمیجہ رہنا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے اس کی معلومات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر جو ابھی کچھ ابھی ایسا ہے کہ پڑی لکھی لڑکیاں جو ہیں وہ نکا نامہ پڑھنے کی طرف ضد کرنے لگی ہیں جو کہ خود ایک اچھی بات تصور نہیں کیا جاتا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹارک جماعتیں پڑ گئی ہو اب نکا نامے کو پڑھو گی تو تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال میں لائے جا سکتا ہے کم از کم کہ اس جگہ کو بھی استعمال کر لیں گے ہم اور ہماری جو سسنس کے آپس میں وہ بہت بہتر ہو جائے گی تو خواتین ابھی یہ لوک ٹاؤن کے مارچ بیس سے لے کر تو ابھی تک میں نے کوئی سات آٹھ کیسز سارے پروبنسز کے ایسے رہے ہیں کہ جس میں لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ ڈمسٹک وائلنس کا کیس ہے خواہد مار رہا ہے لڑکی کو فوراں کہیں جانا ہے تو کلیس آپ ہیلپ کریں تو ہم اسی سلسلے میں ہمارے پاس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈارل امانز یا شیلٹر ہومز سومن سینٹرز ہوں اور ان کے ہمیں رابطہ نمبر ہوتے ہیں اور ہم اس میں ان کو کووڈینیٹ کروا دیتے ہیں لیکن لڑکی مار کا اتنا ٹراما ہوتا ہے کہ اس کی سینسز کام نہیں کر دیتی ہیں خاتون تو ایک اونچی آواز سے سہم جاتی ہے بڑی دو کیلو کی آپ اسے گالی دے دیں تو وہ کتی رہ سوچتی رہتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے یہ کیا ہوا ہے میرے والد صاحب تو ایسے نہیں کرتے تھے یا اس کی گونچ اس کو تھی دیر تک سنائی دیتی رہتی ہے تو ایسے مطلب محول میں آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنی بچاؤ کہاں پہ کرے گی لیکن یہ ہے کہ ایڈاروں میں بہت زیادہ کوڈینیشن کی ضرورت ہے جس سے پھر امپلیمنٹیشن کی طرف جا جا سکتا ہے بیلکل 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 یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو چیزیں سپورٹیو نہیں ہیں یا وہاں پہ مشکل کری کرتے ہیں تو پھر آپ جو قوانین ہیں اس میں آپ ترامین بھی دے سکتے ہیں لیکن امبرین اور صدرہ کی بات کا مقصد نہیں تھا کہ چلے جو لوز ہیں اس کو پہلے استعمال کیا جائے مطلب ان سے فائدہ تو اٹھایا جائے پھر بعد میں اس میں ترامین ہو سکتی ہیں لیکن دونوں نے یہ بات بھی کی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت ان پہ جو امپلیمنٹیشن ہے یا جو ابھی اگزسٹنگ سپورٹ میکنیزم ہے جو خواتین پہ تشدد ہوتا ہے اس کو انصاب دینے کے حوالے سے اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے اور وہ اس میں پھر ہم یہاں پہ یہ بھی بات کر لیں کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں کوئٹہ لاہور پشاور اسلام آباد کر اچھی یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو شلٹر ہے اور یہ چیزیں یہاں پہ زیادہ ہوں یا ادارے جو ہیں میرا خود جس ریجن سے تعلق ہے ملاکن ڈیویجن ہے ہمیں اکثر یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہاں سے اگر کسی خاتون کو مسئلہ ہے تو اس کے لئے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پشاور کی یا کچھ جبوں پہ کسی شلٹر میں آئے وہ وہاں سے کیونکہ وہ ٹریول کرنا پھر وہ سارا کچھ جو ہے کیونکہ ہمارے ابھی بھی بہت سارے کلچر میں ایسے ہیں کہ وہاں پہ خواتین اکیلے ٹریول نہیں کر سکتی اس کو تو پہلے کر سے اجازت بھی نہیں ملتی کہ وہ نکلے اور وہ اس طرح کا کچھ کرے تو جب اس کی بات آتی ہے تو ہم یہاں پہ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو خواتین کے زیادہ تر ایشوز ہیں ہمیشہ ایک جو یہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہا چاہتا ہے کہ جو سوشل ویل فیر ہے وہ ادارہ ہے جو سوشل ویل فیر کا جو سوشل ویل فیر ہے وہ اس کا سیکٹری ہے تو یہ پھر وہ یہ سارے اداری جو ہے یہاں پہ جت سدھا نے کہا کہ کوارڈنیشن نہیں ہے اب یہ بہت سارے میکنیزم ہیں بہت سارے اداری ہیں تو ایک کوارڈنیشن نہیں ہے جوسرا یہ ہے کہ چلو اربن ایڈیا میں سٹیز میں یہ سپورٹ جو سوڑے بہت آویلیبل ہے اتنا نہیں ہے وہاں پہ ابھی بھی بہت کمی ہیں جو کہ ہم سب اگری کرتی ہیں اور اسی لئے ہم کہتی ہیں انڈویجول رول کی بھی بہت ضرورت ہے عورتوں کی خود آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے سیول سوسائیٹی کی بھی ضرورت ہے اور حکومت کی بھی ضرورت ہے یہاں پہ دونوں دوست مجھ سے اگری کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیول سوسائیٹی کا کام سرویسز دینا نہیں ہے اس کا کام ہے کہ وہ اور اہشات میڈیا کی بھی ضرورت ہے ہاں میڈیا افکورس میڈیا کا بہت اہم رول ہے بہت اہم رول ہے اس پر بات کرنے سے میں بہت پس آمگی میڈیا پر ہم بات کریں گے تو یہ جو سیول سوسائیٹی سیول سوسائیٹی کا کام جو ہے وہ ایڈوکسی کرنا ہے اور اوئرنس پیدا کرنا ہے ان کا کام ہی نہیں کہ سرویسز دیں سرویسز محکومت کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیں اچھا ہم نے جرگے کے رول پر بات نہیں کی ہے لیکن ہم نے بہت سارے جرگے کارو کیونکہ ایک کلچر ہمارا ہی بھی ہے کہ جو عورتوں کے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ یہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ لوگ پوشش کرتے ہیں گھر کے اندر یا جرگے کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ مکمکا ہو جاتا ہے وہ ان کو تھانے اور عدالت میں نہیں لایا جاتا جس طرح آپ دیکھیں نا دوسرے جو جو زمین کے جگڑے ہوتے ہیں جو دوسرے جگڑے ہوتے ہیں وہ سیدھے لوگ تھانے پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا وہ پھر وہاں پہ جو جرگے کے جرگہ یہ ہے کہ اپنے جگہ اس کی بہت سارے عزت ساری چیزیں اپنی جگہ صحیح لیکن ہمارے ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ پنجائیت اٹھائیں آپ یہ جرگے اٹھائیں تو اس کے اکثریتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے خلاف جاتے ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے اچھا امیر کے سپورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں غریب کے ساتھ نہیں کڑے ہوتے اور پاکستان میں بدقسمت ہی ہماری یہ بھی ہے کہ اگر ان خواتین کی کیس آتے ہیں تو اس پہ ہائی پروفائل تو اس پہ ہم لوگ میڈیا میں شرم جا دیتے ہیں وہ خواتین جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یا ان کی غریب دھرانے ہوتے ہیں ان کو بڑی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ پولٹیکل انفلنس بھی آجاتا ہے یہاں پہ اگر انڈیویجول ذمت آئی ہے کہ لوگ کھڑے ہوں اور ظلم کو ظلم کہیں اور ان کے ساتھ کڑے ہوں یہ جو امبرین آپ نے بات کی ہے میڈیا پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں جو میڈیا کا رول ہے سمٹانہ آپ کو یہ نہیں دکھتا کہ وہ تو دکھایا ہے جو ڈرامی ہمارے ہیں اس میں تو وہ مظلوم اور وہ تھپڑ بھی کھا لیتی ہے وہ کیا امیج بتا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میڈیا کا میڈیا کا جو رول ہے کیونکہ میڈیا اپینین میکنگ میں بہت کنٹرول کنٹریبیوٹ کرتا ہے چاہے یہ ایڈورٹیزمنٹ کی صورت میں ہو چاہے یہ ڈراموں کی صورت میں ہو اور چاہے یہ جو حالاتِ حاضرہ کے پروگرامز ہیں ان کی صورت میں ہو ایک تو یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پیمرا کے جو سینسر پورڈ ہے اس کو بہت سیریسلی کچھ اچھی ایکٹیو خواتین کی ضرورت ہے جو ان ڈراموں کو دیکھ کے اس کی بیس پر اپنی اپنی دے سکیں پاکستان میں ابھی تک آج کل چونکہ لوگ ڈاؤن ہے تو کافی ٹائن جو ہے وہ ٹی وی ڈراموں کو دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے تو مجھورٹی کیسز میں ٹی وی ڈراما جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے یا تو عورت جو ہے وہ عورت کی دشمن ہے اور وہ پولٹکس جو ہے کہ عورتیں پولٹکس پولٹکس ہم سب پولٹکس تو وہ جو ایک گھر کے اندر کی ایک گھٹیا قسم کی سازشی قسم کی سیاست جو دکھاتے ہیں کہ وہ عورتیں ہیں اور وہ ہی عورتوں کے خلاف بات کر رہی ہیں اور مرد بیچارہ بیچ میں پسرا ہے یہ اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہمارے جو سٹیریو ٹائپس ہیں اس کو سٹرنگھن کرنے میں کہ ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے کہ اس اس طرح کے ڈراموں پر ایک ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے دوسری طرف جو ہمارے ایڈوٹیزمنٹس ہیں وہ بڑے جنڈر رولز کو سٹیریو ٹائپس کو سٹرنگھن کر رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ ایسی ایڈوٹیزمنٹس اب آنے شروع ہو گئے ہیں جس میں عورتوں کے پوزٹیو رولز دکھائے جاتے ہیں پوزٹیو رولز میں ایسی چیزوں میں جو نان ٹریڈیشنل ہیں نان کنونشنل کلچرل ویلیوز کو تھوڑا سا چیلنجن اس میں جیسے کسی سپورٹس ویمن کو ایڈ میں شامل کرنا ٹھیک ہے یا کسی ایسی رول میں مردوں کو شامل کرنا جو ظاہری طور پر عورتوں کے رول سمجھے جاتے ہیں کہ جیسے کھانا مرد پکا رہا ہے یا کچھ اس طرح سے یا کچھ فیملی ریلیشنشپس کو سٹرنگتن کرنے والے کچھ ایڈز آنا شروع ہو گئے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے خواتین اور بچوں کا ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں خواتین اور بچے مین ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی اپینئنس بنائیں گے وہ والی اپینئنس خواتین اور بچے بنائیں گے دوسری طرف حالاتِ حاضرہ کے پروگرامز ہیں آپ دیکھیں کہ حالاتِ حاضرہ کے پروگرامز جو ہیں وہ صرف ایک پولٹیکل پارٹی سے دوسری پولٹیکل پارٹی کو کھچائی کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا میں نے بہت کام دیکھا ہے کہ میڈیا چینلز نے کبھی ان ایشوز پر اس لئے پروگرام کیا ہو کہ صرف اویرنیس کے لئے جب کوئی ایشو ہائیلائٹ ہو جاتا ہے کسی بچے کے ابیوز کا کسی کے قتل کا کسی عورت کے ساتھ ہونے والے کسی ظلم کا جو ایشو ہائیلائٹ ہو جاتا ہے اس ایشو پر کچھ دن میڈیا پر ہائپ رہتی ہے لیکن کبھی لانگ ٹرم میڈیا کی پلانز میں جتنے بھی پرائیوٹ چینلز ہیں اور گورنمنٹ کے چینلز ہیں کسی بھی میں کبھی کوئی ایک لانگ ٹرم پلان میں شامل نہیں ہے خواتین کے پروگرامز میں آئے گا تو خواتین کے پروگرام میں کچن آ رہا ہے کوکنگ سکھائی جا رہی ہے ڈیزائننگ سکھائی جا رہی ہے آپ بلکل بھی ایسی خواتین کو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں کہ جو خواتین اس طرح کے کاموں سے ہٹ کے بھی کام کر رہے ہیں وہ یہ کام بھی کرتی ہیں لیکن اور بہت سارے کام بھی کر رہے ہیں تو وہ جو ایک آپ نے سٹیڈیو ٹائپس کو سٹرنگھن وہ شوز بھی کرتے ہیں چاہے وہ ٹاک شوز ہیں چاہے وہ جو بھی کرنٹ افیرز کی باتیں چل رہی ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں سوائے سیاسی بنیادوں پر ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت سے کچائی کرانے کے کوئی اور پروگرامز نہیں ہوتے جبکہ یہ پیمرا رولز میں شامل ہے کہ ایک فکس ٹائم انہوں نے پبلک سروس میسیجز اور پبلک اوئرنیس کے پروگرامز کرنے ہیں تو ایڈونٹ نو وہ اس کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں شاید ایڈبرٹیزمنٹس میں شاید کسی جگہ پر تو وہ فالو نہیں ہوتا تو میڈیا کا یہ رول بہت اچھا ہے بہت امپورٹن ہے اور بہت ضروری ہے دوسری طرف جیسے سوشل میڈیا بہت اہم ہے تو یہ بڑا یہ میڈیا چونکہ مینسٹری میڈیا یہ رول نہیں پلے کر رہا تو سوشل میڈیا نے پھر یہ خود سے بڑی سپیس نکالی ہے جس میں آج ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں فیس بک پر آپ کھولیں ٹویٹر کھولیں آپ کوئی بھی جگہ کھولیں لوگوں کو اپنی اپینینس دینے کا شوق ہے اور بات کرتے ہیں تو اس سے کھل کے ایک معاشرے کی شکل بھی سامنے آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہماری یوت کے سائٹ پر جا رہی ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کیونکہ وہ کھل کے اپینینس دیتے ہیں اور ہر شخص دے سکتا ہے اپینینس پر تو آپ کو نظر آ سکتا ہے آپ صرف ایک دن کی سیمپل سے کوئی پانچ ٹرینڈز لے لیں اور اس کے کومنٹس سو سے زیادہ کچھ سو کے قریب کومنٹس اس کے پڑھ لیں آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے انسینسٹیف ہیں جنڈر کیوں تو سوشل میڈیا سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے تو جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر مینسٹریم میڈیا کو اس بنیاد پر شاید کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے اور شاید کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ پہمراہ کے رولز کو بھی شاید ثوڑا سا اور ریجد اور سٹرکت ہونے کی ضرورت ہے towards women rights and towards child rights بالکل. Thank you Ambreen آپ نے جو باتیں کی اس میں سے میں دو جو چیزیں اس پر بڑا امفیسز کرنا چاہوں گی ایک تو یہ ہے کہ ملک کے جتنے ادارے ہیں نارمینی ہمارے ہاں یہ بھی ایک element ہے کہ جو social welfare کیا ہے یا women ministry وہ بھی مرد کو دی جاتی تھی ہماری بھی prefaces رہے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ بہت سارے اداروں کی لیڈرشپ بھی ہمیشہ مرد نہیں ہونی چاہیے اسے آپ نے پہمرا کا کہا مختلف اور اداروں کا کہا کیونکہ خواتین کی جو قائدانہ صلاحیت ہے ابھی کووڈ میں دیکھے پورے دنیا مان رہی ہے کہ جن ملکوں کی خواتین سربر آتی یا اداروں کی خواتین سربر آتی انہیں کتنے بہترین لیڈرشپ سکلز دکھائی ہیں اور یہی وہ جنڈر رولز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جنڈر رولز کو بدلیں ہم یہ جنڈر بیسٹ وائلنس کو تو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ایک جگہ پہ ہمیں development بھی کرنی ہے وہ کیا ہے لیڈرشپ رولز میں عورتوں کو لے کے آئیں تو وہ trend بدلے گا نیچے کہ ہمیشہ ہی اور وہ رول دیا جاتا ہے کہ آپ صرف follow کرو اور دوسرا آپ نے اہم بات بھی سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا نے ٹھیک ہے بہت بڑا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے کہ اب آپ کو ایک جگہ مل گئی ہے جہاں پہ آپ بات کریں لیکن آپ ذمہ داری سے بات کریں آپ انسانیت اور اس کا ہر چیز کے دائرے کے اندر بات کریں اپنے روایات کے اندر کے بات کریں کیونکہ ہمارا ایک image یہ بھی بن گیا ہے کہ ہم کسی کے wall پہ جا کے کچھ بھی کہہ دیں گے ہم سمجھتے ہیں ہمیں پوری authority پوری مرضی مل ہے جو expression of freedom وہ ایک right آپ کے پاس ہے لیکن with the responsibility کہ آپ نے کسی کو hurt نہیں کرنا اس کی کسی بھی طرح کی جذبات آپ نے hurt نہیں کرنے تو وہ ہمارا ایک انصار ہے جس پہ ہمارا سوشل میڈیا پہ بھی ایک پروگرام آئے گا ہم خواتین کے ساتھ بکتو کریں گے کہ وہ کیسے ڈیل کر رہی ہیں سوشل میڈیا صدرہ میں آ کے پاس آتی ہوں میرا جو آخری ایک سوال ہے پھر میں امرین کے پاس جاؤں گی وہ یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ ہم نے discuss کیا اب ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے فوری ایسے کیا وہ ہے جو آپ کے پوری experience آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں critical ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوں گی یہ gaps جو fill نہیں کی جائیں گی یہ چیزیں ٹھیک نہیں جائیں گی تو یہ جو ہمارا سفر ہے کہ ہم اس چیز کا خاتمہ کر سکے اپنے معاشرے سے ہم وہ جو ہمارا goal ہے میں خاتمہ جب کہتی ہوں تو لوگ کہیں گے کہ آپ خاتمہ میں کہوں گے یہ چیز اتنی بری ہے کہ ہاں اس کا خاتمہ ہی ہونا چاہیے ہم کیوں کہیں کہ چیز میں کم ہی کریں گے ہمیں accepting نہیں ہمارے zero tolerance ہونے چاہیے وہ کسی بھی شکل میں ہوں کسی کی ساتھ بھی اس لئے میں چاہتی ہوں کہ ہم خاتمے کی ہی بات کریں لیکن یہ ہے کہ میں صدرہ آپ دونوں سے چاہتی ہوں لیکن صدرہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے سے critical steps ہیں کہ جو اگر ہم نے نہیں لیے تو شاید ہم جتنا بھی یہ سفر کریں گے ہمیں اس میں یہی مشکلات آئیں گے اور یہ ہم نہیں بدل سکیں گے انفرادی طور پر اگر جیسے بہت سکھ مطالب علم یا نیو کریئر کے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ تعلیم علم اور آگہی میں فرق کرنا جو ہے اس کی definition کو سمجھنا پڑے گا تو پھر بہت سے لوگوں کو help ملے گی اس میں کہ تعلیم علم اور آگہی میں کیا فرق ہے پھر اگر متبادل میڈیا کا دور ہے جیسے alternate میڈیا کا دور ہے تو اس میں ہمیں radical changes اپنے behavior میں نظر آتی ہیں اور لانی بھی پڑیں گی مزید کہ ہم بہت سے جیسے کوئی عورت کہیں پر کوئی comment کرتی ہے یا کہیں پر کسی کو کوئی کچھ like کرتی ہے تو ایسے platform سے فوراں اس سے request آنا شروع ہوتا تھے تو ہمیں ان چیزوں کو بہت محریکی سے دیکھنا ہوگا کہ جہاں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ عورت عورت کو سپورٹ کریں اور معاشرتی سطح کے اوپر بھی عورت عورت کا سہارہ بنیں اور sisterhood اور womanhood کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا سے بطلق بھی ابھی آپ بات کر رہے تھے تو اس میں بھی آپ نے دیکھیں کہ ہر خاتون کو دوسری خاتون کا دشمن دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ڈراما دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو جو سبق اس سے مل رہا ہے وہ بہت برا اور خوفناک ہے اور اس کو پوری طور پہ روپنا چاہیے تیسرا جو ہے وہ اداروں کی آپس میں جو کوڈینیشن ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ بہت زیادہ امپرسائز کرتی ہوں اور فورم پہ کرتی ہوں اور میں تو یہ کہوں گی کہ اس گورنمنٹ کے اندر انٹر کورڈینیشن جو منسٹری ہے وہ بھی اناؤنس ہوئی تھی جو فہمیدہ مرزا صاحبہ تھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انٹر کورڈینیشن جو منسٹری ہے اس کو اس کے اوپر کافتی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ارتوں کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ کہ کہاں پہ ایسے سسٹمز اور مکانیزمز ہیں ان کے اندر لیکوناز ہیں تو ان کو وہ انکلیمنٹ کروائے تو اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں ہیں اور باقی لسٹ گوز آن اور میرا خیال ہے کہ کسی اور نشست میں اس کے اوپر مزید بات کریں جی مرین میرے نزدیک ایک تو بڑا ضروری کردار شاید جو پارلیمنٹری رول ہے ہمارے ہاں ہمیشہ پارلیمنٹ کا ایک رول جو قانون سازی ہے اس کو بہت ہائلائٹ کیا جاتا ہے قانون سازی ایک رول ہے پارلیمنٹ کا ایک اور بہت اہم رول جو پارلیمنٹ کا ہے وہ اوور سائٹ ہے اور اوور سائٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا جائزہ لینا ان کے لیے رکاوٹیں کہاں کہاں ہیں اس کو دیکھنا یہ ایک اوور سائٹ کا رول ہے ان کی جیسے آپ بات کر رہی تھی جو دور دراز علاقے ہیں اگر وہاں پر دارالامان یا شیلٹر رومز نہیں ہیں تو یہ پارلیمنٹری رول ایک بنتا ہے کہ وہ اوور سائٹ کا رول پر کریں آکے اس عملیز میں چاہے وہ سبائی اسمبلی ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے اس پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ہائیلائٹ کریں اس پر آنسر مانگیں ریلیونٹ منسٹری سے تو یہ ایک پارلیمنٹ کا سائٹ جو اوور سائٹ کا رول ہے اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو بہت سارے جو questions ہیں related to resource allocation کیونکہ جب وہ identify کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ budget ہی نہیں allocate کیا گیا appointments ہی نہیں ہوئی عملہ ہی نہیں رکھا گیا تو اس کا حل لکھ لے گا پھر then ministries will be answerable and accountable to the parliament تو وہ جو ایک رول ہے وہ بڑا ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہونے سے شاید تھوڑا سا قانون کی implementation میں اضافہ ہوگا دوسرا جو بڑا ضروری کردار حکومتی سطح پر ہے وہ یہ ہے کہ جو budget رکھا جا پہ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ budget کی allocation کا جب before presenting budget جو بھی relevant ministries ہیں یا فیمیٹیز ہیں جو budget پر کام کرتی ہیں ان کو ایک analysis یہ بھی کرنا چاہیے کہ ان کا budget میں سے کتنے فیصد جو ہے وہ عورتوں کی بہتری کے لیے خرچ ہو رہا ہے یا کسی بھی اور marginalized group کی بہتری کے لیے خرچ ہو رہا ہے اور اس کا پھر break up یہاں تک بھی کیا جائے کہ رورل عورت ہیں رہاتی عورتوں پر کتنا خرچ ہوگا کس مد میں خرچ ہوگا اگر تو وہ صرف ہسپتال بنانے کے خرچ ہے تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ عورتوں پر خرچ ہے عورتوں کے لیے آپ سہولت شکی نہیں بنا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عورتوں پر خرچ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کتنی عورتوں کو mainstream economic process میں شامل کرنے کے لیے contribute کر رہے ہیں اور اس میں یہ سارے steps آئیں گے کہ آپ ان کو violence سے کیسے protect کریں گے آپ ان کو safe and secure environment کیسے دیں گے آپ ان کو business link کیسے دیں گے کہ جو وہ بیچ میں third man کا role ہوتا ہے middle man کا role ہوتا ہے وہ کیسے ختم ہوگا اور عورتیں خود economically empower ہوں گی تو یہ پورے mechanisms میں ہر step پر جو resources چاہیے ہوتے ہیں وہ resources کی allocation کی ضرورت ہے یہ بڑے level پر جو میں کام بتا رہی ہوں جو ذرا حکومتی سطح جو امام کی سطح پر ایک سائٹ پر تو یہ ہے کہ sisterhood جو میں second کرتی ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ہر طرح کے باعث سے ہٹ کے ہمیں اپنے آپ کو اچھی عورت ثابت کرنے کے لیے کسی کو بری عورت کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جب بھی کسی طرح کا واقعہ ہو کسی طرح کی situation ہو ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی incident ہو بلکہ پہلے اس کو prepare کرنے کے حوالے سے ہمیں sisterhood کو strengthen کرنا ہے میڈیا پر یہ program کرنے کا یہ بھی ایک sisterhood کے ساتھ commitment ہے تو یہ جو sisterhood کا connection ہے یہ ہمیں strong کرنا ہے ہر لیول پہ دوسری طرف ہمیں masculinity کو بھی transform کرنا ہے ہمیں ایک notion کو change کرنا ہے کہ عورت کو مارنے اور قتل کرنے میں غیرت نہیں ہے غیرت جو ہے وہ عورت کے rights کی protection کرنے میں ہے عورت کے rights کو accept کرنے میں ہے تو یہ جو masculinity اور notion of honor ہے اس کو ہمیں change کرنے کی ضرورت ہے مردانگی اس میں نہیں ہے کہ آپ عورت کو ماریں مردانگی اس میں ہے کہ آپ اپنے غصے پر کس خوبصورتی سے control کرتے ہیں آپ کی negotiation skills کیسی ہوتے ہیں تو یہ والی سائیڈ جو ہے یہ ہماری community کی سائیڈ ہے مردانگی اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مردانگی نہیں ہے مردانگی نہیں ہے بلکل 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 بلکم بلکل بہت ساری ایشوز آئیں گے جس پہ ہم آگے بات کریں گے یہ جو ہماری آج کی گفتبو ہے اسی میں سے مختلف موضوعات کو مستقبل میں اوٹھائیں گے اس پہ بات کریں گے میں ایک دفعہ پھر اپنی دوست اور بہن صدرہ اور بہن اور دوست امرین کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ بلکل ہماری کنٹریبوشن ہے سسٹر ہور کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ اور بہت ساری بہنیں ملانے کے لیے بہت شکریہ آپ سب کا جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن تھے اور آپ دونوں کا خوش رہیں آباد رہیں اور انشاءاللہ اگلی نشت میں دوبارہ ملقات ہوگی شکریہ آپ